دلوں نگاہ مسلمان ہیں تو کچھ بھی نہیں تو اب زبان سے آپ کے کہنے سے تو حقائق میں تبدیلی نہیں آتی اب اگر ہم نے آنکھیں بند کر دی اور ہم کہیں کہ جی جی اب رات کے دس بجے ہیں اور دوپ و بڑی تیز نکل چکی ہے تو ہمارے اس کہنے سے یا اس تصور سے حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو آپ نے کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ آپ میری ماں کی طرح ہیں تو وہ ماں تو نہیں بنتی اب ماں تو نہیں بنتی لیکن اب اللہ کریم نے ٹوٹلی ان کے رواج کو سٹسائیڈ نہیں کر دیا پیچھے دیکھیں وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ اور تاکی کے لوگ لَيَقُولُونَ مُنْكَرَمْ مِنَ الْقَوْلِ یہ کہہ دیتے ہیں مُنْكَرَمْ مِنَ الْقَوْلِ ایک ناپسند قسم کی قول کرتے ہیں جو لوگ اپنی بھیوی سے باقی آپ میری ماں کی طرح ہیں یہ قول کوئی اچھی قول نہیں ہے یہ کہنا کوئی اچھا کہنا نہیں ہے وَزُورًا اور یہ ایسا قول کرتے ہیں جو موجب اسم ہے گناہ کا باعث ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَقَفُونَ اللَّهُ تعالیٰ عفوہ کرنے والا اور مخفرت کرنے والا ہے واللزینہ وہ لوگ اب یہ حکم ہے يَوْظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِمْ جو ظِہار کرتے ہیں مِنْ نِسَائِمْ اپنی بیویوں سے سَمَّيَقُودُونَ لِمَا قَالُو اور پھر واپس ہو جاتے ہیں لِمَا قَالُو اپنے قول سے اپنے قول سے واپس ہونا چاہتے ہیں فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ لَازِمْ ہے ان کے اوپر کفارے کے طور پر آزاد کرنا ایک غلام اور کنیز کا مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا غلام کا یا کنیز کا مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا قَبْل سیکسول انٹرکورز کے تماز کا معنی ہے سیکسول انٹرکورز کہ سیکسول انٹرکورز سے پہلے پہلے وہ ایک غلام یا کنیز آزاد کر دے تو بیوی اس کی واپس بیوی بن جائے گی بیوی اس کی واپس بیوی بن جائے گی زَالَكُمْ تُوْ عَضُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَلَّمْ يَجِدْ جس نے غلام اور کنیز کو نہ پایا فَسِيَامُ شَارِنِ مُتَطَابِعِنِ لَازِمِ اُس کے اوپر دو مہینے کے روزے کوئی اس میں بریک نہیں ہوگا اگر بیماری کی وجہ سے بھی اس میں بریک آگیا تو یہ تو عذاب ہے پریشمنٹ ہے یہ سزا ہے تو سزا میں وہاں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے فَسِيَامُ شَارِنِ مُتَطَابِعِنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا یہ بھی سیکسول انٹرکورز سے پہلے پہلے دو مہینے یہ پریکٹس کر دیں بعد میں کچھ تقاضے پورے کر دیں فَمَلْ لَمْ يَسْتَتِي جس کا یہ طاقت اور بس بھی نہ چلے فَاِتْغَامُ شَارِنِ مِسْكِنَا تو وہ روٹی دے دے ستین مِسْكِنَا ساٹھ مساکین کو پہلے والا کام بھی نہ ہو سکے دوسرے والے کا بس نہ چلے یعنی بیمار ہو ایسا کہ وہ فرض روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو کفارے کے روزے اس سے کسے رکھوائیں تو پھر فَاِتْغَامُ سِتِّنِ مِسْكِنَا اب یہاں دیکھئے فَتَحْرِرُ وَرَقَبَةٍ پیچھے جائیے آیت نمبر تین میں فَتَحْرِرُ وَرَقَبَةٍ وہاں کنڈیشن ہے مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا سیکسول انٹرکورز سے پہلے یہ کام تکمیل ہونی چاہیے فَسِيَامُ شَعْرِنِ مُتَتَابِعِنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا سیکسول انٹرکورز سے پہلے اس کی بھی کمپنیشن ہونی چاہیے لیکن جہاں تک ستین مسکینن ان کے تعام کا تذکر ہے وہاں یہ کنڈیشن نہیں ابھی دس لوگوں دے روٹی کھائیے پچاس باقی رہتے ہیں اب تقاضی پورے کرویں کیونکہ کنڈیشن ہے نہیں آہ بھلکو صحیح ہے اب دیکھئے سورہ الہزاب پہ جائیے سورہ الہزاب ہمارے شیخ جب جذبے میں آ جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایسا نہیں چھوڑنا مولی بنا کے چھوڑنا یہ بھی آپ لوگوں کو ایسا نہیں چھوڑنا مولی بنا کے چھوڑنا یہ ہے اکیسویں پارہ اکیسویں پارے کی آخری صورت ہے بالکل یعنی وہ شروع ہو جاتا ہے صورت اکیسویں میں اور چھلا جاتا ہے بائیسویں میں سور نائنٹین نکالی آپ نے ہمیں کام نہیں لکھا نا دیکھئے یا ایوہ النبی اتقلہ او میرے نبی اتقلہ دریئے اللہ تعالیٰ سے ولا تطیل کافرین والمنافقین اور آپ نہ مانیے بات کفار اور منافقین کی اب یہ منافقین کا ایک گروپ آیاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مشرقین مکہ کے ایمہ پہ آیا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو مشرقین مکہ کے ایمہ پہ آیا تھا کہ کب تک لڑتے جگڑتے رہیں گے کب تک لڑتے جگڑتے فطری طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑنے جگڑنے سے لڑنا جگڑنا تو کوئی اچھا کام ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جب طرف خاند بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے راستہ رکوا لیا تھا اور اس کے پاس پیغام آ گیا کہ وہ لڑنے کے لئے تیار ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی جگڑوں نے تو قریش کی کمر توڑ دی ہے ابھی تک یہ تکے ماں تکے نہیں ہیں یہ لڑائی سے کوئی جان نہیں جڑا سکتے تو اسی بات کے پس منظر میں جو قاسد آیا تھا اسی قاسد دے کے بھائی وہ بھی جگڑنا نہیں چاہتے تو کیوں نہ ایک معاہدہ کروا جائیں تو وہ معاہدہ خدبیہ اسی جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے پس منظر میں معاہدہ خدبیہ منظر احام بھی آیا صحیح تو منافقین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جی لڑائی جگڑے کب تک ہوں گے بس کوئی کچھ لے اور کچھ دے اور کچھ لو اور کچھ دو کے حصول پر اگر کمپرومائز ہو جائے اگر کمپرومائز ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز پر کمپرومائز کریں انہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہم مانتے ہیں اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے جتنے سارے آئیڈلز ہیں یا ڈائیٹیز ہیں یا سٹیچوز ہیں یا بوتھ ہیں یا اسنام اور تماثیل ہیں یہ تو بزرگوں کے مجسمیں ہیں انٹر فیت کون یہ وہاں کیا کریں گے سفارش کریں یہ سو ارس ہیں صحیح اچھا تو حضور علیہ السلام سے کہنے لے کہ اگر صرف اتنا ہی ان کے ساتھ تصدیم کیا جائے تو میرے خیال میں جگرہ ختم ہو جائے گا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہا لیلہ و انہا یہ بھی کوئی بات ہے یا ایوہا نبیو او میرے نبی اتقلہ ڈھرئے اللہ سے یہ بات سننے کی نہیں اور یہ کہنے کی نہیں یہ بدبخت کیسے کہ گئے یا ایوہا نبیو اتقلہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی تو بیٹے تھے انہیں جب بات سنی بس وہ تو تیغے بینیام تھے انہیں تروار نکالی کہ حکم دے جی ان کا اتختم کر دوں یہاں اور ان کے پیچھے وہاں چلا جاؤں یہ ہم سو کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں بس عمر تو عمر تھے تب ہی تو ایک ایک برطانوی نے اس نے ایک کتاب ایک کتاب لکھی ہے عمر دی گریٹ مرزا غلام اور پرویز نے اہاں اہاں ساکار رسالت اچھا اور ایک عمر دی گریٹ ایک انگریز نے لکھا ہے اور اس انگریز نے تو پری فیس میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ عمر کا پولیٹیکل سسٹم اتنا بے مثال اور یونیک ٹائپ کا سسٹم تھا اور اس کے دور میں اتنے لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے تھے سسٹم سے متاثر ہو کر کہ اگر وہ جب لکھ چکے ہیں تو اسی وقت اس نے تیرہ سو عمر کا تذکرہ کر دیا ہے کہ اگر تیرہ سو سال میں مسلمان ایک دوسرے عمر کو پیدا کر دیتے تو آج دنیا میں کفر کا نام نشان نہ ہوتا ہاں یہ اچھا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بیٹ جائیے ذرا اللہ کو کہنے دیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے فرمایا کہ یہ ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن یہ سٹڑی کی کتاب نہیں حدیث یہ سٹڑی کی کتاب نہیں اب آپ سٹڑی کریں گے آپ کو کیا پتا ہے کہ فلا مسئلہ کہاں سے کرے آپ کو یہ پتا نہیں یہ فلا مسئلہ کہاں ہے آپ کو کیا پتا ہے کہ مام بخاری نے اس باب میں کیا روایت نقل کی آپ کو کیا ابو نعیم نے حلیہ میں کیا روایت نقل کی اس تناظر میں آپ کو کیا پتا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے سینکوہ حادیث میں اس موضوع پر کیا کچھ کہے دیا ہے تب ہی تو وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن و سنت کے سٹڑی سے آدمی گمراہ ہی ہو جاتا ہے مسلمان کم رہتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ عالم ہے نتائج پر بھی نتائج کا علم بھی اسی کے پاس ہے حکیم کا معنی ہے جو نتائج کا علم بھی رکھتا ہو جسے کانسیکوینسز معلوم ہو ایک ہی کہ ظاہر بات ہی غلط ہے ظاہر بات جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور اگر ظاہر بات ٹھیک بھی ہو تو حکیماً اس کے پس منظر میں جو کانسیکوینسز آ رہے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا بات بظاہر ٹھیک بھی ہوگی لیکن لیٹر آر اس کے ایفیکٹس آپ کے دین پر کیا کچھ بنیں گے علم اور حکیم کا وَتَّبِمَا يُوحَائِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اور آپ اتباع کیجئے فالو کیجئے اس حکم کو يُوحَائِلَيْكَ جس کی وحی کی جاتی لے آپ کو مِنْ رَبِّكَ آپ کے پروردگار کی جانب سے اِنَّ اللَّهَ تَعْقِقَ اللَّهُ تَعْلَىٰ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ہے آپ کے آمال سے خبردار وَتَوَكَّلْ غَلَ اللَّهُ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے مدینہ میں رہنے والے یہ روگ بھی کنسپیریسی شروع کر دیں گے کیونکہ یہ اپنے تئیم میڈیئیٹر بن رہے ہیں اور آپ اس کے میڈیئیشن میڈیئیشن کو نہیں مان رہے تو اللہ کریم نے فرمایا کوئی تکر نہ کرے وَتَوَكَّلْ اللَّهُ اعتماد اللہ پہ رکھئے کہ یہ بھی ناراض ہو جائیں گے ناراض ہو جائیں ہزار بار ناراض ہو جائیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اعتماد کیجئے دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے شیخ کبھی بڑی عجیب باتیں کیا کرتے تھے وہ شطرنجم کہتے ہیں اب بھی شطرنجم کہتے ہیں اچھا تو اس میں وہ جو مہرے وہ جو مہرے ہوتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں جس کو شکست ہو جاتی کہ اس کے سارے مہرے بند کر دیئے مارے اجتلاح ہے تو شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے بھی ان کے ساتھ شطرنجم کہلنا ہے سارے مہرے بند کر دیتا ہے کہ یہ بھی نہ کیجئے اور یہ بھی نہ کیجئے اور یہ بھی نہ کیجئے تاکہ کفر کے لیے کوئی راستہ ہی باقی نہ رہے اتوکل علی اللہ اور اعتماد کیجئے اللہ تعالیٰ پر وَقَفَ بِاللَّهِ وَكِيلَ اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز تمام کاموں کا ماجعل اللہ اب یہ دیکھئے کہ محمد کا جو دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے جس کی کوئی ثبوت ہے نہیں کوئی ثبوت مجھے نہیں میری ایک بات لکھی ہے کہ ان کا اندیہ یہ تھا کفار کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کہ اس آدمی کے سینے میں دو دل ہیں اس آدمی کے سینے میں دو دل ہیں اور ہر ایک دل پر ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اگر وہ یہ تصنیم کرتے ہیں فرفالوں کیوں نہیں کر رہے تھے حالانکہ وہ تو اسے مجنون کیا کر رہے یہ تو دیوانہ ہے ایک ہی دل نہیں ہے اس میں سمجھنے والا وہ بھی ناسمجھ قسم کا دل دماغ ہے صحیح اور یہ اس وجہ سے ہونے کہ ماجہ علی اللہ اللہ نے رد کر دیا کہ نہیں کسی بھی انسان کی سینے میں دو دل مینے نہیں رکھے کسی بھی انسان کی سینے میں دو دل مینے نہیں رکھے یہ بات ذہن میں آئی تو انہوں نے یہ تشریح کر دی جبکہ اصل بات یہی نہیں ہے محمد کے دین کا تقاضہ یہی ہے کہ جو امپوس کرے اللہ تعالیٰ پہ اپنی بات کو جو یہ آپ سے منوانا چاہتے ہیں محمد کے دین میں تو یہی ہے کہ اس چیز کی نفیقی گئی ہے آپ ان سے یہ بات منوانا چاہتے ہیں اب ایک دل جو محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو پہلی والی بات تسلیم کر دی ہے دوسرا دل اس کے سینے میں ہے نہیں کہ وہ دوسری والی بات کو بھی تسلیم کرے اور ایک ہی دل میں دو کنٹراس قسم کی چیزیں آ نہیں سکتی ہیں صحیح اللہ کریم اصل میں اس چیز کو اس طرح رت کر دیتا ہے ابھی ذہن میں بات آ رہی کی نہیں اسی سے ہے اسی سے ہے اچھا اب اسی سے کس طرح ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے اس اپنی کو بھی رت کر رہے ہیں اور وہاں اس مسئلے کو بھی اس کی تعیید میں پیش کر رہے ہیں یعنی یہ اس کا اساسی تعلق پہلے والے مسئلے سے ہے دوسرا مسئلہ بطور تعید اس کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے بات ذہن میں نہیں آئی آپ محمد سے کیا منو آ رہے ہیں کہ آپ کے سٹیچوز اور آپ کے معبودین کو شفاہ مانیں جبکہ اس کے دین کا تقاضی یہ ہے کہ there is no any shape in this regard صحیح اب یہ ہے عقیدہ کی بات اور عقیدہ کا تعلق قلب و دماغ سے ہوتا ہے اور ہر انسان کا قلب و دماغ ایک ہی ہوتا ہے اب ایک ہی دل و دماغ میں دو کنٹراس قسم کی چیزیں جمع نہیں ہو سکتی عقیدہ تو ایک طرف ہوگا زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورہ نہ ڈال یہ برہمن کی طرف ہو اور یا مسلماء کی طرف اب منافق جو بھی ہوتا ہے اس کے بھی قلب میں ایک عقیدہ ہوتا ہے قلب میں دو عقیدے نہیں ہوتے اس کا عقیدے کا فرق زبان کے ایکسپریشن اور قلب کے تصور کا ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان پر یہ نہیں کہ اس کے دل میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے دو چیزیں وہاں سما نہیں سکتی دو کنٹراس قسم کی کمبینیشن وہاں ہو نہیں سکتی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دل و دماغ تو اس کا ایک ہے اسی میں ایک بات رچ بس گئی ہے توحید والی جہاں پہ اس قسم کی شفاعت کا کوئی تصور ہے نہیں آپ اس سے ہی دوسری بات منوانا چاہتے ہیں اس دل میں تو یہ اس کے ساتھ نہیں سما سکتی دوسرا دل اس کے لئے چاہیے دوسرا دل چاہیے اور کسی انسان چاہیے سینے میں دو دل نہیں ہوتے کہ ایک سے ایک عقیدہ اور دوسرے سے دوسرا عقیدہ اب دیکھئے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ ان دو باتوں سے اس کی تعیید کیسے کر رہے ہیں مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِمْ مِنْ قَلْبِينِ فِي جَوْفِي نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے لرجل کسی بھی آدمی کو مِنْ قَلْبِينِ دو قَلْبِ فِي جَوْفِي اس کے سینے میں وَمَا جَعَلَا ازْوَاجَكُمُ اللَّائِ تُوزْوَاہِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّحَاتِكُمْ اور نبنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ازواجکم آپ کی بیویوں کو اللہ ہی وہ بیویاں تُوزْوَاہِرُونَ مِنْحُنَّ جَوْزِحَارِ کرتے ہیں آپ ان سے اُمَّحَاتِكُمْ انہیں نہیں بنایا آپ کی مائیں وَمَا جَعَلَا اَدْغِيَاكُمْ اَبْنَاكُمْ اور نبنایا ہے آپ کے متبنا کو ایڈاپٹڈ سن کو ابنا آکم آپ کے حقیقی ابنا ان کا ایک رواج وہ ظہار والا اور دوسرا تھا ایڈاپٹڈ سن والا دیور اف دو بیو دیکھ ایڈاپٹڈ سن اس کا مراث میں بھی وہی حق ہے جو ریال سن کا ہے اور اس کی بیوی سے جو آپ کی بہو لگتی ہے اس طرح نکاح حرام ہے جس طرح آپ کے ریال سن کے بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے فارے ورد اب اللہ کریم نے فرما دیا کہ تصورات سے حقائق میں تبدیلی نہیں آجاتی یہ جو آپ سفارش اور شفاعت کی بات بھی کر رہے ہیں یہ آپ کی تصور ہے حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ حقیقی تصور محمد کے قلب و دماغ میں رچا بسا ہے اور اس بات کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ اپنی بیوی سے ماں کہہ دیتے ہیں جو حقیقت کو تبدیل نہیں کرتی وہ آپ کی تصوراتی دنیا ہے اور جس طرح آپ ایڈاپٹڈ سن کو ریال سن بنا دیتے ہیں لیکن وہ یہ اصل ہوتا نہیں ہے ابھی بات ذہن میں آ رہی تھے ذالکم قولکم بے افوائیکم یہ آپ کی بات ہے صرف زبان کی بے افوائیکم یہ آپ کی صرف موبولی باتیں ہیں ان کا حقائق سے ایک ایڈاپٹڈ سن is just like real son یہ موبولی بات ہے ایک آپ کی بیوی is just like your real mother that is موبولی بات اور تیسرا یہ کہ یہ شفاہ غالبین ہیں قیامت کے دن that is our son یہ موبولی بات جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے منظر اللہ یشف اور اندہ اللہ کریم نے فرمایا مجھے ایس قسم کے سفارشیوں کا کوئی پتہ نہیں آپ مجھے میرے سفارشی بتا دینا چاہتے ہیں جن کا مجھے پتہ بھی نہیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہیں یا میں نے بھی اپرو کر دیا ہے کہ یہ ہیں عجیب لوگ ہیں آپ مجھے پتہ دے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں آپ یہاں اب یہ ہے ظہار کا مسئلہ کس چیز کا مسئلہ ظہار کا مسئلہ اور دیکھئے یہ ہے الہ کا مسئلہ اب یہ اپنے سبق پہ آئی لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ وہ لوگ جو ایلہ کرتے ہیں اپنی بیویوں سے اب ایلہ کا معنی کیا ہے ایلہ اس کا لغوی معنی ہے قسم اٹھانا لغوی معنی کیا ہے قسم اٹھانا اور استلاحی معنی ہے قسم اٹھانا اپنے بیوی کے قریب نہ آنے کا قسم اٹھانا اس بات کا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں آؤں گا اب ایک ہے ایلہ لغوی اور ایک ہی ایلہ شرعی ایلہ لغوی کا معنی تو یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہو کے یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم اگر ایک ہفتے میں آپ کے پاس آ گیا یہ کہتے ہیں ایلہ لغوی یہ کیا کہتے ہیں ایلہ لغوی تو وہ قسم کو فالو کرے اور ایک ہفتے تک وہاں نہ آئے ایک ہفتے تک وہ اپنی لیکن اگر ایک ہفتے تک بیوی کے پاس نہ آیا تو نہ اس پہ کفار آئے اور نہ کوئی طلاق ملاق واقع ہوتی ہے کوئی چیز بھی نہیں نہ اس پہ طلاق واقع ہوتی ہے نہ اس پہ کوئی کفار اچھا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے حجر دے لیں اچھا اب ایلہ استلاحی مجھے دیکھئے یہ مسئلہ درہ مشکل ہے ایلہ استلاحی اس کے ساتھ کبھی مدت کا ذکر ہوگا کبھی نہیں ہوگا لیکن مدت اس کی شریعت میں انڈسٹوڈ ہے تو اگر ایک آدمی اپنے بیوی سے لفظ ایلہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میں او میری بیوی میں آپ سے ایلہ کرتا ہوں he did not mention the time and four months but that is understood کہ یہ ایلہ ہوتا ہی ہے چار مہینے کے لیے کیونکہ یہ استلاحی ایلہ ہے یا اگر وہ ذکر کرے کہ قسم خدا کی کہ اگر چار مہینے میں آپ کے قریب آ گیا اگر چار مہینے میں آپ کے قریب آ گیا تو that is also ایلہ وہاں پہ لفظی ایلہ کے دیا مدت کا ذکر نہیں تو وہ بھی استلاحی پہ چلا گیا یہاں لفظی ایلہ نہیں کا قسم اٹھائی لیکن چار مہینے کا تذکرہ کر دیا للذینہ یولون من نسائم وہ لوگ جو ایلہ کرتے ہیں من نسائم اپنی بھیویوں کے قریب آنے سے تربس و اربات یا شرن ان پر لازم ہے انتظار کرنا چار مہینوں کا فَإِنْفَاؤُ اگر انہوں نے رجوع کر دیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور میرا بان ہے اب مسئلہ ہے فَإِنْفَاؤُ کا کہ اگر انہوں نے رجوع کر دیا فَإِنْفَاؤُ اگر انہوں نے رجوع کر دیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ فَإِنْفَاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ امام شایفیر عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنْفَاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اگر اس نے رجوع کر دیا اس مدت کے اندر اندر چار مہینے کا حلف اٹھا دیا ہے مدت کے اندر اندر اس نے رجوع کر دیا بیدی کے پاس آ گیا سیکسول انٹرکورز کر دیا خلوط صحیحہ اسے کہتے ہیں کہ خلوط صحیحہ کر دیا تو امام شافیر عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہے مین کہ اس نے قسم کو تو وائلیٹ کر دیا قسم کو اس کا تو کفارہ ادا کرے گا لیکن طلاق ملاک کوئی واقعہ نہیں ہوئی طلاق ملاک کوئی واقعہ نہیں ہوئی اور امام بہنی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِن فَأُو اگر اس نے رجوع کر دی چار مہینے کے بعد فَإِن فَأُو اگر اس نے رجوع کرنا ہے چار مہینے کے بعد تو پھر حکم کیا ہوگا تو آپ اپنے پاس یہ بات رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مدت کے اندر اس نے رجوع کر دی تو طلاق تو واقعہ نہیں ہوا طلاق واقعہ نہیں ہوا اور یہ ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر چار مہینے اپنی بیوی کے قریب نہیں آیا تو آرٹومیٹکلی طرح کے بائن واقعہ ہوگیا اس نے ری میری کرنا ہوگا آرٹومیٹکلی اسے ری میری کرنا ہوگا کیونکہ علاقہ حکم یہ عام قسم سے مختلف ہے علاقہ حکم یہ عام قسم سے مختلف یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے یہ بڑا ٹیکنیکل شکر ہے کہ مسلمانوں کے اس کا پتہ نہیں ورنہی تو پھر طلاق میں ٹیکنیکلی پہ جاتے رہتے ہیں اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالی بخشنے والے اور مہربان ہیں تو مدت کے اندر اگر رجوع کرتے ہیں تو کوئی طلاق ملاق نہیں لیکن اگر مدت گزر گئی تو طلاق بہن آٹومیٹکلی واقعہ ہوگئی وَإِنْ غَزَمُتْطَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ غَلِيمُ اور اگر انہوں نے ارادہ کر دیا ہے طلاق مینز غزمُتْطَلَاق مینز کے چار مہینے وہ قریب نہیں آئے چار مہینے یہ اماب و نیپا کی تائیدے پیچی والے آئے وَإِنْ غَزَمُتْطَلَاقَ اور اگر انہوں نے غزم کر دیا ہے طلاق غزم طلاق مینز کہ وہ کومیٹڈ ہے اپنے قسم کے ساتھ چار مہینے تک تو فَإِنْ اللَّهَ سَمِعُونَ غَلِيمُ اللہ تعالیٰ اس کی قول کو بھی سن چکا ہے اور اس کے قلبی ارادے کو بھی جانتا رہتا ہے وَالْمُتَلَّقَاتُ یہ وہ ٹیکنیکل مسئلہ جس پر اس رات ہم نے کافی وقت لگا دیا تھا وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقُرُو اور مُتَلَّقَات یہ پلورل ہے مُتَلَّقَاتُ وَالْمُتَلَّقَاتُ تَلَاشُدَا عُرَتِين يَتَرَبَّسْنَا وہ انتظار کریں گے وَأَنفُسِنَّ اَپنے طور پہ سَلَا سَتَقُرُوْءٍ تین قُرُو سَلَا سَتَقُرُوْءٍ تین قُرُو سَلَا سَتَقُرُوْءٍ تین اب یہ قُرُو کیا چیز ہے تو قُرُو یہ لفظ مشترک ہے لغت عربی میں تھا کہ پھر ریپیٹ ہو جائے کیونکہ مسئلہ مشکل ہے اس کا ایک معنی آتا ہے تحر کا فیوریفکیشن پیریڈ کا اور دوسرا معنی آتا ہے حیث کا منسس پیریڈ کا اب امام بونی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ منسس پیریڈ ہے آلِ حدیث حضرات امام شاہ فی امام مالک احمد بن حمل سارے تمام ایک طرف امام بونی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کہ یہ حیث والی پیریڈ ہے اب تائید جمہور کی جمہور میں یہ تین ایمہ بشمول اہلِ حدیث حضرات کے ان کی تائید وہ کہتے ہیں ایک یہ لفظ سلاسہ اور دوسرا سورہ ترہا کی اول والی آیت ایک تو یہ کہ حیث لفظ حیث اور لفظ تخور لفظ حیث اور لفظ تخور وہ کہتے ہیں کہ لفظ حیث یہ ہے مؤنس لفظ حیث یہ ہے مؤنس اور لفظ تخور یہ ہے مذکر اگر قرو کا معنی حیث لیا جائے تو پھر یہاں عدد جو ہے سلاسہ تن یہ تا کے ساتھ نہیں آنا چاہیے عربی گرامر کے خلافے پھر ہونا چاہیے کہ وَالْمُطَلَقَاتِ وَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِنَّ سَلَاسُ قُرُوِنَّ سَلَاسَتُ قُرُوِنَّ سَلَاسَ قُرُوِنَّ بغیر تا کے آخر میں تا ہے اس لفظ کے آخر میں تا ہے کیونکہ آحاد کہتے ہیں آحاد یہ ایک سے لے کر نو تک یہ سادر کو کیا کہتے ہیں آحاد کہ آحاد میں جب معدود 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 مزکر ہو تو عدد مؤنس آئے گا یہ گرامر کا مسئلہ ہے اور جب معدود مذکر ہو تو یہ مؤنس آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں قُرُو کا معنی قُرُو کا معنی وہ تہر ہونا چاہیے یعنی مذکر معنی ہونا چاہیے مؤنس نہیں مذکر معنی ہونا چاہیے مؤنس نہیں اگر مؤنس معنی ہوتا تو پھر یہ لفظ سَلَاسَتُن تا کے ساتھ نہ ہوتا یہ سَلَاسُن ہوتا یہ ہے جمہور کی ایک درین یہ ہے جمہور کی پھر ہم جواب دے رہتے ہیں ایک اور دوسرا ایوہا النبی اوہ میرے نبی اِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب آپ لوگ تلاق دیتے ہیں بیویوں کو جب آپ لوگ تلاق دیتے ہیں بیویوں کو حضور سے نے کہا کہ جب آپ خود تلاق دے دیتے ہیں لیکن وہ تو فرس ایڈریس ہی تھے یعنی اپنی امت کو یہ حکم بتا دے اِذَا تَلَّقْتُم النِّسَاءَ جب آپ لوگ تلاق دیتے ہیں اپنی بیویوں کو فَتَلِّقُونَ فرماتے ہیں کہ حروفِ جرہیں ستارہ عربی گرامر کے اعتبار سے حروفِ جرہیں سترہ سترہ وہ ہم اس کے لئے ایک مستقل کتاب یاد کر چکے ہیں نظم کی صورت میں وہ گرامر کے ایک مستقل کتاب ہے وہ ہم دوسرے سال پر اپنے طالبِ علموں سے یاد کرواتے ہیں بالکل مماریز جس لائک مماریزیشن آف ہولی قرآن اچھا اور وہ طالبِ علموں وہ لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں فارسی میں ہے وہ کہ حرفِ اول حفظہ حرفِ جرب ود میدان یقین کادری یک بیت آمد جنگل بے چوچرہ باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مسخلہ رب حاشا من غدا فیغن غلا حتیل ان ولم لم ماؤ لامی امر لائے نہینی جزمِ مستقبل کنن تو اب جی جو پہلے دو شیر میں نے پڑھ دیئے یہ حروفِ جر کے مطالعہ جس میں سترہ کا تذکرہ ہے اب یہ سترہ لفظ جب آ جائیں اور اس کا جو یہ جو داخل ہوتے ہیں ورپ پہ کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں اسم پہ ناؤن پہ یا پروناؤن پہ داخل ہوتے ہیں یہ ناؤن پہ داخل ہوتے ہیں یا پر کسی چیز پہ پروناؤن پہ داخل ہوتے ہیں اور جب ان پہ داخل ہو جاتے ہیں تو انہیں زیر کی حرکت دے رہتا ہے گرامیٹیکلی اسے زیر کی حرکت دے رہتا ہے اب یہ خروفِ جر عربی میں اس کا استعمال یہ ہے کہ ان کا آپس میں رشتہ اتنا قوی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ استعمال ہوتا ہے لام وہ معنی دے رہیتا ہے فی کا اچھا استعمال ہو جاتا ہے لام لیکن وہ معنی دے رہیتا ہے فی کا تو امام شایف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو لام استعمال ہے یہ معنی دے رہا ہے فی کا اور یہ ہے عربی بلاغت کہ اللہ نے پھر فی کیوں استعمال نہیں کیا وہ کہتے ہیں بلاغت کا مسئلہ ہے بھائی یہ تو انڈرسٹور مسئلہ ہے اب یہ انڈرسٹورڈ ہے کہ مسنون طلاق دینے کی پیریڈ حیز والی پیریڈ نہیں کونسی پیریڈ ہے تہر والی ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے اور مجھ سے فتوہ مانگا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں تو میں کہوں کہ منسلی پیریڈ اگر شروع ہوئے تو طلاق نہ دیں کیونکہ اسے بیداتی طلاق کہتے ہیں حضور اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کروایا اس قسم کے طلاق میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے محدث ہیں فقیح المدینہ اسے کہتے ہیں فقیح المدینہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی حیز کے دوران حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی عبداللہ نے بیوی کو طلاق دے دی اور روح حائز آتی حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحو فلی و راجہ جا کے اسے کیلئے کہ رجوع کر دیں اس کا اتضار ہو کے رجوع کر دیں اب طلاق تو واقع ہو چکی یہ امام بونی پرمت اللہ علیہ کا مسئلہ اور یہ جمہور کا مسئلہ کہ طلاق واقع ہو چکی ہے اس لئے تو حضور نے رجوع کا حکم دے دیا اگر طلاق واقع نہ ہو چکی ہوتی تو حضور فلی و راجہ کا حکم نہ کہہ دیتے جبکہ آلہ حضورات کے نزدیک حیث کے دوران طلاق واقع نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ فلی و راجہ کا تشریح کی تشریح کیا ہوگی یہ فلی و راجہ وہ کہتے ہیں کہ جب بیداتی طلاق ہے تو اس پر حکم کیوں مرتب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بہت سارے ناجائز قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس پر بھی حکم مرتب ہو جاتی ہے اگر ایک آدمی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر دیا تو اس کی بیٹی کا نکا اس کے ساتھ عبدالعباد تک حرام ہے ناجائز کیونکہ وہ سیکسیل انٹرکورس کی ماں سے اس کے ساتھ گو کے ناجائز کر چکا ہے لیکن اس پر یہ نتیجہ مرتب ہے اس کی ماں سے بھی نکا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی گو کے زنا کے طور پر ہے لیکن یہ اس کی بیٹی لگتی ہے سٹپ اور وہ اس کی ساتھ لگتی ہے سٹپ صحیح تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی کام حرام کیا ہوگا لیکن حکم شرح ہوئی اس پر لیگل ایک تو اس پر مرتب ہو جائے گا اور بعد میں پوریفکیشن پیریڈ میں اس کو طلاق دے دی لیکن وہاں رجوع کر دیا اور یہی وہ بات تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مرنے سے پہلے وفات ہونے سے پہلے ساتھ صحابہ کی جوشورہ بنائی ساتھ صحابہ کی جوشورہ بنائی اور انہیں کہے دیا کہ آپ خلیفہ کی تقرری اپنے درمیان میں سے کسی ایک کی کروا دیں کسی ایک کی کروا تو چیہ صحابہ نے کہے دیا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ مناسب عبداللہ ابن عمر جواب کے بیٹے ہیں اور شورہ کے ممبر بھی ہیں شورہ کے ممبر بھی ہیں تو وہ سب سے زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ متبع سنت ہے وہ فقی ہے وہ قرآن سنت کے رمض کو جانتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تسلسل سے رہے سفر میں بھی رہے حضر میں بھی رہے یعنی وہ موقع نہیں ضائع کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو اگر اسے ہم خلیفہ بنا دیں تو یہ اچھی بات ہو صورت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا کہ آپ نے اسے اتنا بڑا آدمی بنا دیا رجل اللہ حسن طلاق عمراتی و تولون اللہ الخلافہ ایک آدمی اپنی بیوی کو مسنون طریقے سے طلاق دینا نہیں جانتا وہی بات وہاں سے پک کر دی وہاں سے پک کر کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو مسنون طریقے سے طلاق دینا نہیں جانتا آپ اسے امت کا زمدار بنا جاتے ہیں صحیح تو ان کی زبانیں بس بند ہو گئی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہے دیا کہ خلیفہ آپ چھے میں سے ہوگا اگر آپ کا اختلاف ففٹی ففٹی ہوگیا تو وہ کاسٹنگ ووٹ دے دے گا عبداللہ ابن عمر وہ کاسٹنگ ووٹ دے دے گا اس کے ووٹ سے فیصلہ ہو جائے کہ نہیں پھلا خلیفہ ہوگا یہ دیکھیں کتنے بڑے لوگ ہیں تو اب طلاق دیجئے انہیں عدت کے دوران اب طلاق تو انڈرسٹوڑ ہے کہ مسنون طلاق کب دی جائے گی فیوریفیکیشن پیریڈ میں اور اسے اللہ تعالیٰ نے عدت کے دیا امام شافی امام مالک احمد بن حمد علیہ علیہ حدیث کہ انہیں طلاق دیں عدت کے دوران میں ان کے اللہ تعالیٰ نے اپرو کر دیا کہ عدت طور ہی ہے حیض نہیں ہے فیوریفیکیشن پیریڈ ہے اب امام ابو حنیف عامت اللہ نے فرماتے ہیں کہ چلو آپ اب کشتی لڑتے ہیں کہ چلو اب ہم ریزن کی کشتی لڑتے ہیں اور آرگومنٹ کی کشتی لڑتے ہیں ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حیض میں طلاق نہیں ہوگی طور میں ہوگی حیض میں طلاق نہیں طور میں اب طلاق جب طور میں دیں گے اور طور ہی کو آپ ادت کا اونٹ کریں گے تو جس طور میں طلاق دے دی گئی طلاق دینے سے اس کا کچھ حصہ تو گزر گیا ہوگا طلاق دینے سے پہلے اسی طور کا اور پیوریفیکیشن پیریڈ کا می بھی فائو منٹس ایون لیکن کچھ منٹس تو گزر گئے ہوں گے اب یہ طور جس میں طلاق دے دی گئی ہے کاؤنٹ ہوگا عدت میں یا نہیں کاؤنٹ ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ ہوگا اب عدت تو تین قرآن نہیں ہوگئے تین طور نہیں ہوئے دو کمپلیٹ جو بعد میں آئے ہیں اور یہ تو کمپلیٹ نہیں ہوگئے تو پانچ منٹ گزر چکے ہیں تو پھر اللہ کریم نے کہنا چاہیے تھا کہ فَا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِنَّ سَلَاسَتَ قُرُوِئِ اِلَّا قِطَاتَ مِنْهَا وہاں کوئی اسپسنائی کلمہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تین طور انتظار کریں ہاں اگر تھوڑا سا حصہ تیسرے والے سے گزر چکا ہو تو کیونکہ آپ نے تین کے پرفیکٹ عادت کو کمپلیٹ کرنا ہوگا تو وہ کب ہوگا جب تین طور تو اگر اس کو آپ شامل کرتے ہیں تو دن دن تین نہیں ہے یہ تو دو اور تیسرے کا حصہ پلس سانتنگ اور اگر آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے تو مینز کہ تین اور پلس دس فور ون تو دونوں صورتوں میں آپ اسی بٹ ڈالتے ہیں صحیح ہے تو اب امام شافیر عمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی شوافیب کہا وہ کہتے ہیں کہ اوح نفیہ اب آپ اس ثلاثت قرور کے ساتھ کیا کریں گے ہم کہتے ہیں کیا کریں گے ہم رائیٹ ہوئے حدیث پر چلے جاتے ہیں امام بخاری نے دو حدیث نقل کی ہیں کیا کریں امام بخاری نے دو حدیث نقل کی ہیں اور خود اس کا مذہب بھی وہی شافی والا ہے رحمہ اللہ خود اسی طرف چلا گیا ہے حالانکہ دو حدیث اس نے نقل کی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری سوکن حضور کی دوسری بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت معاویہ کی بین اور ابو سفیان کی بیٹھی تھی حضرت ام حبیبہ اس کی منسس پیریٹ کوئی ڈسٹرپ قسم کی تھی تو حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگیں کہ میرے سوم صلاح کا کیا بنے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا کانا ایام قرعے کا فدعی السلام جب آپ کے قرعہ کے ڈیز ہوں گے قرعہ کے ڈیز ہوں گے یہ لفظے قرعہ یاد رکھیں کہ جب آپ کے قرعہ کے ایام ہوں گے تو آپ نماز بھی نہ پڑھیں اور روزے بھی نہ رکھیں تو حضور نے خود قرعہ کو حیث قرار دیا ہے ایک بات دوسری بات حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حضرت بریرہ آئی کونسی آئی حضرت بریرہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عائشہ کی کنیز تھی اور عائشہ نے اسے آزاد کر لیا تو یہ نکامی تھی ایک آدمی کی جس کا نام تا مغیس وہ مغیس تا کالہ اور بریرہ تھی خوبصورت اب یہ شریعت کا ایک حکم ہے کہ جب عورت کنیز ہو عورت کنیز ہو تو اس کے طلاق میکسیمم دو ہوتے ہیں اس کے طلاق تین میں ہی ہوتے ہیں اس کے طلاق میکسیمم دو ہوتے ہیں اگر خاون نے دو طلاق دے دی تو کمپلیٹلی آزاد ہو گئی جس طرح ایک آزاد عورت تین طلاق سے کمپلیٹلی آزاد ہو جاتی ہے اب جب اسے آزاد کیا جاتا ہے تو مینز کے آٹومیٹکلی اس کے خاون کا حق ذرا انکریز ہو گیا دو طلاق سے کہا تک چلا گیا تین پر چلا گیا تو شریعت نے اسے حق دے دیا ہے کہ اب خاون کے آپ اس حق کو اپرو کرتے ہیں یا آپ اس سے طلاق لینا چاہتی ہیں کہ میں نہیں انکریز کرتی ہیں بس جب تک آپ کے دو طلاق کا میرے اوپر حق تھا that was okay now I want to be free صحیح اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بریرہ آئی کہ حضور میں آزاد ہونا چاہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا that's your right یہ آپ کا حق ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہتی ہیں تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے resolution کروایا دی resolution اب حضرت عائشہ سے وہ کہنے دی گے اب میں نے کیا کرنا اب میں نے کیا کرنا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فتوہ دے دیا انتظری سلاسة قروع انتظری سلاسة حیز آپ انتظار کیجئے تین حیزوں کا تین منسس کا تو اگر لفظ قرآن پہ جاتی ہیں تو ام حبیبہ والی روایت میں حضور نے خود قرآن کو لفظ حیز معنی خیز میں استعمال کر دیا ہے اچھا اگر مزید تعائید چاہتی ہیں تو حضرت عائشہ نے clear cut حیز کا تذکرہ کر دیا کہ verification period نہیں ہے کیا نہیں ہے verification اب امام شاہ فیرمت اللہ علیہ اور جمہور نے جو سلاسة قروع اور فتلقوہن لعدتہن کسی کی تشریح کے اساس پر اپنا مذہب بنا دیا ہے لام کا صرف یہ ایک استعمال ہے کہ فی کے معنی میں آتا ہے لام کا صرف یہ ایک استعمال ہے کہ فی کے معنی میں آتا ہے اسی قرآن میں یہ بہت کے معنی میں استعمال ہے اور اسی قرآن میں یہ عاقبت کے معنی میں استعمال ہے اور عرابین کلاسیکل لٹریچر اور پویٹری اسی میں عاقبت کے معنی میں بہت زیادہ استعمال ہے لبیت جو زمانہ جاہلیت کے شاعر تھے اس نے اپنے شہر میں کہہ دیا ہے اللہ کا ایک پریشتہ ہے ہر دن وہ آواز لگاتا ہے لدو للموت وابنو للخرابی پیدا ہو جائیے عاقبت آپ کی موت ہے وابنو للخرابی کنسکشن کرتی جائیے عاقبت اس کا کنسکشن ہے اور گرنا ہے اب وہاں لام اس نے اپنے ایک کلامیں دو بار عاقبت کے لئے استعمال کر دیا ہے سیما ابو نیفرنت اللہ علیہ فرماتے سلاک دیجئے عاقبت کیا ہوگی عدد گزارنا ہوگا عاقبت کیا ہوگی عدد گزارنا ہوگا اچھا سلاست قرور کے ساتھ کیا کریں ابو حنیفرنت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا رہے خدا کے بندو قرآن لفظ مشترک ہے اس کے میننگ پینا چاہیں جب عدد استعمال ہوتا ہے تو لفظ کو دیکھتا ہے معنی کو نہیں دیکھتا وہ لفظ کو دیکھتا ہے یہ لفظ قرآن جو ہے یہ لغت عربی میں مذکر ہے یا مونس ہے آپ تو اپنے مقصد کی بات نکالنے کے لئے قرآن کو پہلے میننگ پر لے گئے تو پھر وہاں سے آپ نے اپلائی کر لیا کہ آپ عدد مونس ہونا چاہیے کیونکہ محدود مذکر ہے امام بنی فرمات اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر خدا کے بندو لفظ قرآن یہ لغت کے اعتبار سے ہے مونس لفظ قرآن یہ لغت کے اعتبار سے ہے مذکر لغت کے اعتبار سے یہ ہے مذکر اور تب ہی وہاں لفظ سلاسطن لفظ سلاسطن تو اب اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ امام بنی فرمات اللہ علیہ نے اپنی بات کی تائید پیدا کر دی ایک تو اور میں ہمیشہ ہمیں امام بنی فرمات اللہ علیہ کے خلاف لوگ بہت بولتے ہیں حالانکہ اس کی ٹیکنیکلٹی اتنی عجیب ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی حالانکہ وہ واحد آدمی ہیں وہ واحد آدمی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث جب تک عملا یا روایتان مشہور نہ ہو تو وہ میرا مذہب قتل نہیں ہوگا حدیث جب تک روایت کے اعتبار سے مشہور کی صفت یعنی اس حدیث کو محدثین نے مشہور نہ کہا ہو کیونکہ حدیث کے مختلف اقسام ہیں حدیث کے مختلف اقسام ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں حدیث صحیح لزادی دوسرے ہم کہتے ہیں حدیث صحیح لغیرہی تیسرے ہم کہتے ہیں حسن لزادی چوتے ہم کہتے ہیں حسن لغیرہی پانچوں کہتے ہیں خبر عزیز چوتے ہم کہتے ہیں خبر غریب ساتوں کہتے ہیں فردنی سبی چوتے ہم کہتے ہیں فرد حقیقی پھر اور کو کہتے ہیں معروف پھر اور کو کہتے ہیں منکر ایک کو کہتے ہیں محفوظ ایک کو کہتے ہیں راجے ایک کو کہتے ہیں مرجوب ایک کو کہتے ہیں مدلت ایک کو کہتے ہیں مرسل ایک کو کہتے ہیں منقطع تو اب ایک ہے خبر مشہور ایک ہے خبر واحد ایک ہے خبر متواتر خبر متواتر کی تعریف یہ ہے کہ کم از کم ان کے رواعت مینز روایت کرنے والے کسی بھی مرتبے میں ساٹھ ستر تک پہنچے ہو تو خبر کو خبر متواتر کہتے ہیں یہ کہتے ہیں خبر متواتر کہتے ہیں پھر متواتر دو قسم کے ہیں ایک کو کہتے ہیں متواتر روایتن دوسرے کو کہتے ہیں متواتر عملان متواتر روایتن کا معنی یہ ہے کہ نیریشن چین میں لوگ ساٹھ ستر ہوں اور متواتر عملن کا معنی یہ ہو کہ ساٹھ ستر لوگ اسی حدیث پر عمل کر رہے ہیں ہوں اور دوسرا ہے خبر مشہور خبر مشہور کا معنی یہ ہے کہ دو سے زیادہ روایات ہوں اس کے مطالق دو امام بنی فرن اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو خبر غریب کو بھی تبی تک نہیں لیتا جب تک قیاس اس کی تائید نہ کر جائے میں تو حدیث میں اتنا موتاعت ہوں پہ جب تک خبر مشہور میں ہو تب ہی تک میں اسے اپنا مذہب بناتا نہیں کہ خبر مشہور ہونا چاہیے یا روایتن یا عملن اب دیکھئے اپنے موقف کے لیے کہاں سے دو حدیث محمد خالی سے پھک کر دیئے حضرت عائشہ والی اور ام حبیبہ والی اذا صحح الحدیث ہو لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو لفظ ضعیف ہے اور لفظ صحیح ہے that is not equality as we think کہ ضعیف کا ہم الٹرنیٹ کہہ رہتے ہیں weak حدیث اور صحیح کہیں correct حدیث authentic حدیث while that is a term used by محدثین ضعیف is not a rejected one the rejected حدیث is only a خبر موضوع خبر موضوع which has no any root in the saying of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی نے بنا دیا اور کہہ دیا کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر محدثین نے کتابیں لکھی محدثین علامہ قاری نے اس پر کتاب لکھی ہے مجموع موضوعات کبیر اللہ مقدسی نے اس پر کتاب لکھی ہے تذکرت الموضوعات وہ جتنی ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہوئی ہیں کہ یہ حضور کی بات ہیں انہیں فوراں انہیں رت کر دیا ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور رشید کے زمانے میں قادمی تھا وہ خبیصی قسم کی باتیں بناتا رہا اور لگاتا رہا حضور کے پیجے صلی اللہ علیہ وسلم یہ موضوع ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں اسے باتیں تو معقول ہو سکتی ہیں لیکن ہم وہاں کہتے ہیں کہ ایک معقول قول ہے کیونکہ حدیث میں بڑی احتیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو آثنٹک سورس سے یہ معلوم نہیں کہ اس کا یہ نیریشن چین ہے اور آپ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث یہ دیکھیں ہماری تبدیر والے دوست جو ہیں اس مسئلے میں مولانا علیہ السلام علیہ نے بڑا محتاط بنا دیا ہے کہ جب تک وہ خود سندیافتہ عالم نہ ہو تو وہ بہت وقت لگایا ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے بزرگوں سے سنا ہے مولانا علیہ السلام علیہ نے کہہ دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے آپ کو کیا پتہ ہے آپ سرے سے حدیث کی کوالیٹی کو نہیں جانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث آپ نے کسی سند نہیں لی اس تلسلے میں تاکہ آپ کا سند تسلسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے اور آپ فوراں محدث بن کر کہتے تھے یہ حدیث حالانکہ اگر کوئی آدمی آپ سے اسی موقع پر کہہ دیں کہ do you know the difference between sunnah and حدیث do you know the difference between asra and khabat do you know the difference of narration change when a rabi will say that حدثنا and when he will say that اخبارنا what will be the big difference between the word اخبارنا and حدثنا he does not know that تو جہاں تک ضعیف کا مسئلہ ہے ضعیف یہ ہوتا ہے comparison کا مسئلہ comparison کہ comparatively to another حدیثی صحیح is that one a ضعیف one not a ضعیف in itself کہ یہ اپنی تہی یہ حدیث ضعیف نہیں ہوگا اگر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث صحیح means کہ زیادہ authentic رالی وہاں موجود ہو اور یہ اس سے کم تر authentic for example اب ابن عباس کی روایہ تھے اور ابن مسعود کی روایہ تھے تو ترجیح وضا کرتے ہیں امام بونی فرمت اللہ امام بونی فرمت اللہ امام شافی نے اپنے لئے criteria مقرر کر دیا ہے کہ کون سے حدیث کو میں پک کر دوں گا جبراوی کثیر روایہ ہو جبراوی narrator وہ کثیر روایہ means کہ بہت سارے حدیث اس سے نقل ہو تو میں اس کے حدیث کو ترجیح دوں گا امام بونی فرمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ ہم کوئی روایات کا ڈھیر لگاتے ہیں کہ کثیر روایہ ہو امام بونی فرمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ اس صحابی کی حدیث کو ترجیح دی جو فقیح روایہ ہو تو یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ جب اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں ہم شافی اور ابو حنیفہ کے درمیان تو وہ ابو حریرہ کی حدیث پر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ کثیر روایہ ہے رضی اللہ تعالیٰ ابو حریرہ کثیر روایہ ہے تو شافی رحمت اللہ لے رائٹ اوئے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں جبکہ امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں ابن مسعود کی روایت پک کر دیتے ہیں یا پھر حضرت عائشہ کی روایت پک کر دیتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ تو فقیح الامہ تھے عورت عائشہ رضی اللہ عنہ تو مرجع تھی تمام صحابہ کی وہ آکے ان سے حدیث کے اساس پر پخار سیکھتی تھی تو امام بونیفہ رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو لیجسلیشن کرنی ہے لیجسلیشن کے لیے تو آپ نے لیجسلیٹو کون سر یا لیجسلیٹو پرسنلیٹی کے پاس جانا ہوگا انہیز ابن مسعود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ بھائی امامہ کا اختلاف ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا وہ لوگ خواہشات کے تابع تھے تو امام بونیفہ یہاں خواہش میں بے گئے اور شاقی وہاں خواہش میں بے گئے اور امام مالک وہاں خواہش میں بے گئے اور احمد ابن حمد وہاں انہا لیللہ یہ سارے اتنے محتاط لوگ تے اتنے محتاط لوگ میں نے اب تو کہہ دیا تھے امام بونیفہ کی بات کہ بچے سے کہہ دیا کہ وہ نہیں ہے لیاللہ تنزلقا کہ وہ بارش میں دوڑ رہا تھا حضرت امام صلی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ بیٹے آرام سے پسل نہ جائیں اس نے کہہ دیا کہ لیو انزلقتو لنزلقتو انا اگر میں پسلہ تو میں ہی پسلہ انزلقتو لنزلقا العالم لیکن امام صاحب اگر آپ پسل گئے تو امت کا بیڑا غرق کر دو گئے امام صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مزید محتاط ہو گیا کہ واقعی مسئلہ تو بڑا گمبیر ہے مسئلہ بڑا گمبیر ہے تب ہی امام شافیر عمد اللہ عنہ جب آئے بغداد آپ کی زیارت کرنے بغداد میں یعنی آپ کے قبر پر آگئے امام شافیر عمد اللہ عنہ نے کچھ شیر پڑھ دیا آتے ہی اسے ارتجال کہتے ہیں ارتجال بین کے اعلیٰ پسلن آپ کے ذہن میں شیر آ جاتے ہیں تو ارتجالی اشار کہتے ہیں قال الشافیر ارتجالن کہ فلبدی کہے دیا اس نے کہ لَقَدْ ذَنَ الْبِلَادَ وَمَنْ غَلِهَا امام المسلمین ابو حنیفہ کہ شہروں اور سٹیز اور ان کے سکان اور رینے والوں کو جو زینت مل چکی ہیں امام المسلمین کی وجہ سے مل گئی ہے لَقَدْ ذَنَ الْبِلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا امام المسلمین ابو حنیفہ فَمَا بِالْمَشْرِقِينِ لَهُونَ زِیرٌ وَلَا بِالْمَغْرِبَيْنِ وَلَا بِكُوفَةَ اس نے کہا کہ دونوں مشرقوں میں بھی مشرق شتائی اور مشرق سیفی سیفی میرے کہ گھرمی کا مشرق ایک ہوتا ہے اور سردی کا مشرق دوسرا وہ قطب پر چلا جاتا ہے تو اس نے کہا کہ مشرقین میں اس کی مثال نہیں مغربین میں بھی اس کی مثال نہیں اور پیچھے کہے کہ فَإِنَّمْ نَاسَ أَعْيَالٌ بِفِقْحٍ وَلَا فَقْحِلْ امَامِ عَبِيْ حَنیفہ یہ لیجسلیشن کی دنیا میں اور لیگل فریم ورک کی دنیا میں سارے دنیا کے لیجسلیٹرز یہ امام بو نیفہ کے بچے لگتے ہیں دیکھیں خود کتنے بڑے امام تھے لیکن امام بو نیفہ کی آزمت سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا صحیح اور تب ہی تو اس کی مسجد میں رات گزاری تو رات وطر بھی پڑے امام بو نیفہ امت اللہ علیہ کے مسئلق کے مطابق وطر بھی پڑے امام بو نیفہ امت اللہ علیہ کے مسئلق کے مطابق اور پھر کہے لیا کہ آج امام ہے پڑھنے کے لیے پڑھتا رہے گا یہ ہوتا ہے احترام اب ہم تو اتنے اللہ رحم فرمائے کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھنے لگے ہیں ہم پڑھتے ہیں یہ تین کا وہ ایک پڑھتے ہیں کون ہاں 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 امام مالک اس کے سٹوڈنٹ تھے حالانکہ عمر میں اس سے بڑے تھے عمروں میں اس سے بڑے تھے اور تب ہی تو امام شایفیر مطلعہ جو امام مالک پاس پڑھ رہے تھے تو جب امام مالک کہتے تھے جب وہ اپنی رائے دے رہے تھے تو پھر کہتے تھے کہ میرے شیخ امام ابو حنیفیر مطلعہ کی رائے اس حدیث میں یہ تھی سید اور امام شایفیر نے اس سے کہہ دیا کہ اعج ذکر نعمان لنا انہا ذکرہو کلم اس کے ماں کررتہو یا تضوہو کہ حضرت یہ آپ کے استاد کیسے آدمی تھے اس نے کہا کیوں آپ کو کیا شاک ہے استاد اس نے کہا نہیں شک نہیں اس نے کہا کہ جب آپ اس کا نام لے رہتے ہیں تو میری دماغ کے گرے کل جاتی ہے اس آدمی میں کوئی کمال تھا تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ تقوی کے اعتبار سے میں نے اس جیسا متقی تو دیکھا نہیں ابو حنیفیر جیسا متقی اور اس نے کہا کہ استدلال کی دنیا میں امام مالک رحمت اللہ نے میں نہیں کہتا کہ اس نے ایگزیجریشن کر دی لیکن اس کے پاس سوائے اس کے اور کچھ الفاظ تے نہیں جو لکڑی کا پلر کڑا تھا تو اس نے کہا اس کی قوت استدلال اتنی مضبوط تھی کہ اگر وہ یہ پلی لیتا کہ یہ لکڑی نہیں یہ سونے کی ہے تو وہ دلیل سے وہ جو قول ہے وہ تو کہے دیا کہ آخذ بما قالہ اللہ وما قالہ ذاکر رجل میں لوں گا اس بات کو جو یہ آدمی کر چکا ہے یا اللہ کر چکا ہے یہ ابو بکر و عمر و ان کے امثال صحابہ نے کہے دیا اور ان کے بعد جو لوگ آئے فہم رجال و نحر جال وہ بھی آدمی ہے اور ہم بھی آدمی ہیں کیونکہ وہ خود بھی تابعی تھے مابونی فہا خود بھی تابعی تھے نیسے دیکھیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا عَيْيَكْتُمْنَ مَا خَلَقْ اب آج تو میرے خیال میں اس مسئلے کی سمجھ آئی ہوگی آگئی قریصہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا يَكْتُمْنَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِنَّا اور جائز نہیں ان کے لئے ان عورتوں کے لئے اَن يَكْتُمْنَا کہ وہ چھپا کے رکھیں ما وہ چیز خَلَقَ اللَّهُ جو پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فِي أَرْحَامِنَّا ان کے ووم میں ارحام ہے جمع رحم کا اب اللہ نے ان کے ووم میں دو چیزیں پیدا کر دی ہے یا منسز اَدْرْوائز بچہ منسز آتے رہیں گے means there is no bچہ inside منسز نہیں آ رہے تو وہاں پہ probability ہے کہ کوئی بچہ ہے اندر اچھا اب بیوی کو طلاق ہو گئی کیا ہو گئی طلاق ہو گئی منسز آ رہے ہیں تو منسز is عدہ منسز that is عدہ کہ اس نے وہی گزارنے ہے تین لیکن اگر حیض نہیں آ رہا تو منسز کے probability ہے کہ بچہ ہے تو پھر اس کے لئے عدت ہے اَنْ يَزَغْنَا حَمْلَهُنَّا وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ دوسری آیت آ رہی ہے وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ وہاں اللہ نے دوسرا حکم بتا دیا کہ اُلَاتُ الْأَحْمَالِ وہ جو پرگننٹ ہیں تو اس کے لئے یہ حکم نہیں فَأَلَاتُ الْأَحْمَالِ وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَزَانَ حَمْلَهُنَّ ان کا جو عدت ہے وہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے بچہ اگر ایون اس طرف خاون نے طلاق لے دی اور اس طرف ایک گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو جائے اَوشی اس پری صحیح اَوشی اس پری اُلَاتُ الْأَحْمَالِ وہ پرگننٹ جو ہے اس کا حکم مختلف ہے حتی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی عورت عدت میں رہ جاتی ہے اس کی عدت کتنی ہے چار مہینے دس دن چار مہینے دس دن وَالَّذِينَ وَتَوْفَوْنَا مِنْكُمْ پیچھے آرہا یہ سارا ایک سلسلہ ہے وَالَّذِينَ وَتَوْفَوْنَا مِنْكُمْ وَذَرُونَا عَزْوَاجًا وَذَرُونَا عَزْوَاجًا اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے اور شوہر مر گیا ابھی تک وہ شوہر کے چار پائی پر بیٹھی دی کہ بچہ پیدا ہو گیا ابھی مسئلہ ذہن میں آگیا کہ اولاد الاحماد جو ہے پرگنن اس کے لئے حکم ایک جیسا ہے اس کے لئے طلاق کا حکم اور بیوگی کا حکم دونوں ایک جیسا ہے لیکن جو منسز بارا ہے اس کے لئے طلاق کا حکم علائدہ ہے اور بیوگی کا حکم علائدہ ہے طلاق کا حکم یہ کتری منسز اور بیوگی کا حکم کہ اربات آشون و آشدہ چار مہینے دس دن یہ دیکھیں وَلَا يَحِلُّ لَوْنَّا اور جائز نہیں ان کے لئے یکتُمْنَا کہ وہ چپائیں ماہ وہ چیز خلق اللہ جو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے فی ارحامِنَّا ان کے بھوم کے اندر اگر ان کے بھوم کے اندر وہ پرگننسی ہے اور بچہ ہے اسے پتا بھی ہے وہ کیوں چپاتی رہتی ہے صرف اپنی خواہشات پورا کرنے کے لئے چپائیں جو حقیقت ہے اسے اشکارہ کر دیں اِنْ کُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لیکن دیکھیں یہ پوشیدہ چیزیں جو ہوتی ہے یہ اللہ اور انسان کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے یہ پوشیدہ چیزیں اللہ اس لئے اللہ کریم نے یہاں شرط لگا دی اگر وہ اللہ سے ڈرتی ہیں اور روز آخرت سے ڈرتی ہیں تو شریعت کے مطابق اپنی حقیقت کو آشکارہ کر دیں اِنْ کُنَّا گَرْوْئِ وَمِنَّا ایمار رکھتیں اللہ تعالیٰ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور روز آخرت پر وَبْغُولَتُنَّ اَحَقُ بِرَدْدِنَّ فِي ذَلِكَ اور ان کے شوہر بعول یہ جمع ہے بال کا اور بال کا معنی ہے شوہر وَبْغُولَتُنَّ اُنْ کے شوہر اَحَقُ بِرَدْدِنَّ زیادہ حق دار ہیں کہ انہیں واپس کروا دیں رجوع کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے رجوع کا مسئلہ ہے وَبْغُولَتُنَّ اُنْ کے شوہر اَحَقُ وَزِيادَ حَقْدَارِ بِرَدْدِنَّ اُنْ کے واپس لینے کے فِي ذَلِكَ اس صورت میں اِنْ اَرَادُ اِصْلَحَ اگر وہ ارادہ کر چکے ہیں جوڑ کا کہ بس ایک توڑ ہو چکا ہے میں واپس کرنا چاہتا ہوں اِنْ اَرَادُ اِصْلَحَ مثل اس مدد کے غَلِهِنَّ جو لازم ہے ان کے اوپر بِالْمَعْرُوف معلوم طریقے سے اب کیا ہے ان کے لئے اب عدد ان کی ہے کیا فَرْإِقْزَمْپل تری مِنْ سِسْفِرِيَا تو لَهُنَّ ان کے لئے سکنا اور نفقہ دونوں کا حق ہے تین مہینے تک اور تری مِنْ سِسْفِرِيَا وَلَهُنَّ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اس کا استحقاق ہے کہ ان تین مہینوں کا کرایا کس نے ادا کرنا ہے شوہر نے ادا کرنا ہے ان کے کپڑے کس نے پروائیڈ کرنا ہے ہسپنڈ نے ادا کرنا ہے اس کو روٹی کس نے دینی ہے ہسپنڈ نے دینی ہے اگر اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تو تب ہی تک شیمسات کے لئے مثل اللہ اتنی ہی غَلِهِنَّ جو لازم ہے ان پر عدد کے اعتبار سے بِالْمَعْرُوف اب معروف کا معنی کیا ہے کہ بھائی آپ نے لوکلیٹیو کو دیکھنا ہے اپنے لوکلیٹیو یا آدمی کی پوزیشن کو دیکھنا ہے کہ جب وہ آپ کی عورت تھی تو کہاں علاج کرتی رہی میڈیکیئر میں میڈیکیئر میں یا میڈیکیئل پر تھی نہیں کائزر میں تھی تو عدد کے پیریڈ میں you must take her to kائزر and she must go to kائزر and the bill is to be paid by certain such person صحیح اب جو وہ آپ کے نکامے تھی تو کیا کچھ کہا رہی تھی توقع والے چھکنکا رہے تھے ابھی آپ نے اس کے ہاں کوئی گندے قسم کی بھنڈیا بھی جوانی ہے یا اس کے اسال پر آپ نے خرچہ دینا ہے نہیں اللہ کریم نے فرمایا بالمعروف وہ جو پیچھے سے معروف آ رہا ہے اور معلوم آ رہا ہے آپ کی status کی جو بات تھی کیونکہ اللہ کریم نے پیچھے کہ دیا ہے کہ غنی کے اوپر اسی کے اپروچ کے مطابق اور فقیر کے اوپر اسی کے اپروچ کے مطابق یہ دیکھئے لفظ محروف اللہ نے جو کہے دیا اور ہے ان کے لئے مثل اس کے غلہ ہنہ جو لازم ہے ان کے اوپر تو لازم ان کے اوپر ہے تین مہینے اسی شوہر کے حوالے سے انتظار کرنا تو اسی شوہر پر لازم ہے اسی تین مہینے کے تمام تقاضے پورا کرنا بالمعروف لیکن کس طریقے سے پورے کریں گے معروف طریقے سے اکسٹم ٹو معروف مینز ہاں اکسٹم ٹو وللرجال اب یہ مسئلہ غمبیر سا ہے تو کل انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولی محمد واری وصحابہ اجمعین اللہم ربنا سناقبت ناقل امور کلیہ واجرمہ من خزجی دنیا واضا بالآخرہ اللہم ربنا وفقنا لے ما تحبو ترضاو صل اللہ تعالی خیر خلقی محمد ٹھیک ہیں ایک طلاق رجعی دوسرا طلاق بائن تیسرا ہے طلاق مغلص چوتا ہے استیلہ پانچوہ ہے زہار چٹا ہے لعان اور ساتوہ ہے فسا آٹوہ ہے خلا آٹھ ہیں تو رجعی کے حوالے سے اب نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک طلاق یا دو طلاق دیے جائیں اور صریحی لفظ طلاق سے دیا جائیں تو رجعی کا حکم یہ ہے کہ عدد کے اندر اندر شور کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ وربلی بیوی سے کہہ دے کہ میں آپ کو رجوع کرتا ہوں یا سیکسول انٹر کورس کے طریقے سے پریکٹیکلی رجوع کر جائے تو طلاق سسپنڈ ہو جاتے ہیں اثر کے اعتبار سے اصل کے اعتبار سے نہیں کہ الفاظ آپ یاد رکھیں کہ اثر کے اعتبار سے طلاق سسپنڈ ہو جاتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے اصل کے اعتبار سے وہ باقی رہتے ہیں means کہ اگر رجوع سے پہلے دو طلاق دیے ہیں تو ابھی اس کا ایک حقی باقی رہتا ہے رجوع کے بعد تو اگر ایک بار پھر اس نے غلطی کی تو پھر مغلط ہو جائے گا یہ ہے طلاق رجوع دوسرا ہے طلاق بائن جس میں لفظ طلاق سریع نہ ہو ایک آدمی کچھ اس قسم کے الفاظ کہتا جائے جس سے فرقت بینونت اور جدائیگی کا تصور ابرتا ہو کہ نکل جاؤ میرے گھر سے میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا now we will ask that very person what was your intention in this regard کیونکہ لفظ طلاق یہاں سریع اس نے ذکر نہیں کیا تو اگر اس نے کہا کہ میرا intention کیوں کہ یہ مسئلہ یہ پیچھے اللہ نے فرمایا انکلنے یؤمننا باللہ والیومی الآخری یہ مسائل تمام دو چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں ایک آدمی یا ایک عورت اللہ سے کتنا ڈرتا ہے اور روز آخرت کے محاسبے سے کتنا ڈرتا ہے کیونکہ دنیا کے حوالے سے تو ہم حقائق کو چھپا دیتے ہیں لیکن حقیقت میں تو وَحُسْتِ لِمَا فِي الصُدُورِ اللہ کریم نے فرمایا کہ دلوں کے راز بھی عشقارہ ہو جائیں گے وہاں اس کے intention کے اساس پر اگر اس نے کہا intention بھی یہی تھا کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو اسے کہتے ہیں طلاق بائن تو طلاق بائن میں عدد کے دوران بھی شوہر کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ رجوع کرے اور جب عدد گزر جائے تو عورت اور مرد علاہ دا ہو جاتے ہیں البتہ وہ ری میری کر سکتے ہیں ویدہ اوٹ اینی تحلیلہ کسی دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں اس کے لئے کیونکہ طلاق طلاق بائن ہے ایک ہی ہے یہ دوسرا اور تیسرا ہے طلاق مغلص طلاق مغلص آدمی تین طلاق ہی دے دے اپنی بیوی کو تو تین تو مکمل نصاب ہے میکسیمم عدد ہی یہی تین ہے تو تین طلاق دے there is no any way for return اور to return میرے ہر دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی ہیں نائدد کے دوران رجوع اور نائدد گزرنے کے بعد کیا پھر نکاح کرنا حتی تنکی حضر جنغیرہ الا آنکے وہ کسی دوسرے آدمی سے عدد گزرنے کے بعد شادی کرے اور وہ دوسرا آدمی پھر اسے طلاق دے دے اور پھر دوسرے طلاق سے بھی اس کی عدد گزر جائے اور وہ پھر اس اول والے شوہر سے نکاح کر دے جسے کہتے ہیں مسئلت تحلیل مسئلت تحلیل اب مسئلت تحلیل پر پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک زبردست فیصلہ دے دیا ہے پورے تین مہینے وہاں سپریم کورٹ کے شریعت اپلیٹ بینچ میں یہ مسئلہ چل رہا تھا مسئلت تحلیل کیونکہ اس میں فقہاں کا اختلاف ہے کہ اگر اس قسم کے متعلقہ اور نکاح کیا جائے کسی آدمی سے سبجیکٹ ٹو اور پروائیڈیٹ ویڈ ایک کنڈیشن کہ پھر یہ مسئلہ صرف تحلیل کروانا ہے کہ دوسرے پہلے والے آدمی کیلئے جائز ہو جائے تو کیا یہ نکاح مناقض اور جائز ہے کہ نہیں یہ نکاح مناقض ہے یعنی نکاح ہو چکی ہے کہ نہیں اقارڈنگ ٹو امام شافی رحمت اللہ یعنی نکاح جبکہ امام بنی فرمت اللہ ایک جنرل پرنسپل دیا کرتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نکاح ایک ایسا کنٹریکٹ ہے کہ اس کے باطل شرائط باطل ہو جاتے ہیں نکاح اصل کے اعتبار سے وہ اپنے طور پر جائز رہ جاتا ہے جو آپ ناجائز اور غیر شریع قسم کے شرائط لگا رہتے ہیں it has no value in the light of شریع اس کا کوئی value وہ set aside ہو جائیں گے اسے آپ ایک جانب یہ میری پیٹس لئے کر رہا ہوں کہ یہاں تو یہی ایک مسئلہ ہے جس کے متعلقی فتح پہ پوچھے جاتے ہیں کوئی دوسرا مسئلہ مجھ سے کم ہی لوگوں نے پوچھ لیا ہوگا کبھی آج تک مجھ سے لوگوں نہیں پوچھا کہ نماز کب صحیح ہو جاتی ہے اور کب پسل ہو جاتی ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کوئی بھی نہیں میں تو کہہ دیتا ہوں کہ لوگ قرآن کو نہیں جانتے کہ قرآن کیسے پڑھی جاتی ہے جبکہ قرآن وہ تو فریضہ اول ہے رکنے اول ہے نماز کی تو انہیں قرآن نہیں آتی تو کیسے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ آدمی تھی تو ایک بار مسجد میں بیٹھے تھے اور جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں تو نماز لوگ پڑھ رہے تھے تو اسے غصہ آگیا اس نے کہا کہ اللہ بھی بہت بڑی ذات ہے سب کچھ قبول کر لیتا ہے ورنہ میں نے پورے لاہور ویلش کے نمازیں ایک پیسے پر نہیں خرید دی کہ یہ ایک پیسے کے نماز نہیں تمام لوگوں کے کیونکہ نماز پڑھنے کے طریقہ میں نہیں آتا کہ کس طرح پڑھی جاتی تو اب یہ چونکہ اہم مسائل ہیں اور خصوصاً یہاں کے اعتبار سے تو یہ آپ نے ثبت کرنے چاہیے تو اب اگر طلاق مغلص ہو گیا what do we mean by طلاق مغلص نظر طلاق مغلص mean کہ جب تین طلاق آپ نے دے دیے تو there is no any concept of primary and there is no any concept of return without with concept حلالہ اب حلالہ کا شرط رکھے ہوئے آپ نے دوسرے آدمی سے اس کی نکاح کروا دی یا یہ نکاح منعقد ہو چکی ہے contract is done or not according to امام شافی there is no any contract کیونکہ آپ نے condition ایسا رکھ دیا کہ اسے suspend کر دیا گویا کہ آپ اڑرا کر رہے ہیں اس نکاح کو جب آپ اسی condition کو put کر رہے ہیں وہاں اور اس نے ایک حدیث کا سہارہ لیا ہے امام ترمیدی نے نقل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو تحلیلے کرتا رہتا ہے اور اس آدمی پر جس کے لئے تحلیلہ کیا گیا ہے اور حلالہ کیا گیا ہے تو امام شافیر امت اللہ علیہ فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن کا لفظ کے دیا it means کہ that will be a white thing and that will be a white contract while امام ابو حنیف رحمہ اللہ from the very beginning he is of the view کہ نکاح ایک ایسا contract ہے کہ یہ باطل شرائط سے باطل نہیں ہوگی ایسا عاقد ہے کہ اگر آپ جتنے بھی white قسم کے شرائط اس میں رکھ دیں تو وہ شرائط سے decide ہوں گے اس کی کوئی value نہیں ہوں گی اور نکاح اپنے طور پر جائز ہوگا وہ مناقض ہوگا تو اب مخالفین کہتے ہیں محدث آل حدیث ذرات یا امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے followers کہ وہ حدیث کا کیا کریں گے امام ترمیزی کے حدیث کا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ یہ لفظ کو تو دیکھیں محلل اور محلل لہو حلال کرنے والا اور جس کے لئے حلال کروا دیا گیا it means that contract is done other way to do any concept of حلال جب حضور نے دونوں کو محلل اور محلل لہو کے دیا تو it means کہ وہ اس چیز کو اپرو کر رہا ہے البتہ یہ کام مروعت کے خلاف ہے کہ آپ ویسے مستغار قسم کے باروڑ تیس اور باروڑ سانڈ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لئے حلالے کرتے رہیں گے ایک حدیث میں اس کو تیس مستغار کہا گیا ہے الفاظ ہے حدیث کے تیس المستغار باروڑ سانڈ اب سانڈ کا ترجمہ مجھے انگریلی میں نہیں آتا بول نہیں وہ اسپیشل قسم کا بول تو حضور علیہ السلام نے اسے باروڑ بول کے دیا ہے کہ باروڑ بول نہ بنے یہ صحیح لیکن اگر اس قسم کا نکاح کروایا گیا اور اس آدمی کے ساتھ میں نے کہہ دیا تھا کہ شرط یہی ہے جمہور کے نزدیک خلاف اللہ سعید ابن المسیب ایک تابعی صحابی ہیں تابعی ہیں حیدر سعید ابن المسیب بڑے محدث ہیں اس کی رائی یہ ہے کہ خلوط سحیحہ means کہ جہاں پہ کوئی ہنڈرنسز اور ہرڈل نہ ہو اور دونوں کو تنہائی ملے اب وہ کچھ کرے یا نہ کرے لیکن آپ نے موقع دے دیا تو اگر اس قسم کا خلوط سحیحہ کا تصور پیدا ہو گیا اور انہیں ایک دوسرے کوئی ٹچ بھی نہیں کیا تو دہ حلالہ is done وہ پہلے شور کے پاس جا سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم نے کہہ دیا پیچھے آیت آرہی کہ حتی تنکحہ تاہاں کے وہ نکاح کر دی نکاح ہو گیا خلوط سحیحہ وہ وطی اور سکسول انٹرکورس کے کا مقام ہے لیکن وہ جمہور اور خلوط میں مابونی فرمت اللہ لے دو ورڈ پک کرتے ہیں آیت سے تنکحہ اور زوجن پیچھے ہم قسمیں لیکن اب بریف دے رہے ہیں یہ تیسرے قسم کا چوتے قسم کا تلات وہ الہ تو الہ یہ قسم کانا ہے اپنی بیوی سے مطلقاً بغیر ذکر مدت کے مدت کا آپ نے تسکرہ نہیں کیا کہ خدا کی قسم میں آپ کے قریب نہیں آوں گا اب یہ اٹومیٹکلی سرف کیا جائے گا الہ کی طرف کہ آپ الہ کر چکے ہیں اور الہ کی ایک معین مدت ہے ایک سپیسفک پیویڈ ہے چار مہینے کہ گویا چار مہینے کے لیے ہی آپ نے قسم اٹھائی ہے تو اب چار مہینے کے لیے جب آپ نے قسم اٹھائی ہے اگر آپ چار مہینے کے اندر اس سے ملتے ہیں فَإِنْفَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اس عمل کو کہتے ہیں فے اور فے کا معنی بھی ہے ریٹان واپس جانا تو اگر آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے اوپر قسم کا اور یمین کا اسی کا کفارہ ہوگا وہ پیچھے گزر گیا ہے کہ کفارہ کیا ہے تو کفارہ اس کا کفارہ آپ کے اوپر لیے لیکن اگر چار مہینے اس طرح گزر گئے اگر چار مہینے اس طرح گزر گئے تو پھر کیا کچھ ہوگا تو وہاں پہ پھر ائمہ کا اختلاف ہے اقارڈنگ ٹو ابو حنیفہ دیٹس طلاق بائن علاقے پس منظر میں جو طلاق واقع ہوتی ہے اسے کہتے ہیں طلاق بائن اور طلاق بائن کا حکم یہی ہے کہ نکابا کی نہیں رہا اگر وہ ری میری کرتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرتی تو اس کا کوئی تعلق نہیں رہا اس شوہر کے ساتھ اسے طلاق بائن کہتے ہیں یہ مہابونی پرمت اللہ علیہ کا مذہب ہے جبکہ جمہور کا مسلک جمہور کا مسلک وہ یہی ہے کہ یہ طلاق طلاق رجعی ہے اور رجعی کا معنی یہ ہے کہ جس دن سے وہ جدا ہو جائیں تو بدن عددہ خاون کو یہ حق پہنٹا ہے کہ وہ وہاں رجوع کر جائے خاون کو حق پہنٹا ہے کہ وہ وہاں رجوع کر جائے لیکن جب مدد گزر جائے وہ چار مہینے کی تو آٹومیٹکلی یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور شیویل گو ٹو اکوٹ افلا سو ایکارڈنگ ٹو شافی اور ایکارڈنگ ٹو امام مالک شیو مزگو ٹو اکوٹ افلا کہ میرے شوہر نے اس قسم کی قسم اٹھائی تھی چار مہینے گزر گئے میرے قریب آئے نہیں اب قاضی اسی کو بلائے گا سمن کرے گا اور اسے کہے دے گا کہ یا تو رجوع کر دے اس عورت کو اور یا پھر اسے طلاق دے دے تو وہ طلاق رجعی ہوگی لیکن سبجیکٹ ٹو کہ کوٹ فیصلہ دے دے گا اس کو آپشن دے دے گا دو کہ یا رجوع کر دے امام بنی پرنطاللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر علاقہ تصور کیا باقی رہا علاقہ تصور کیا باقی رہا وَإِنْ عَظَمُ الطلاق کا مانع ہی یہی ہے کہ چار مہینے وہ قریب نہیں آ رہا اس کا عظم ہی یہی ہے کہ طلاق واقع ہو جائے تو طلاق بائن وہ واقع ہو گیا ہے یہ تیسرا اور چوتا چوتا قسم وہ ہے ظہار کا تو ظہار کی تو کل ہم نے حضرت عوث بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خولہ بن تسالبہ سورہ المجادلہ کی آیات اور سورہ احضاب کی آیات ہم نے تفصیلا بتا دی تھی کہ مشرقین مکہ کے نزدی یہ فار ایور حرمت تھا ایک آدمی اپنے بیوی سے کہہ دیتا کہ آپ کی پیٹ میرے لئے میری ماں کی پیٹ ہے یا آپ کی پیٹ میرے لئے میری بیٹی کی پیٹ ہے یا آپ کے لئے مینز کہ کسی بھی ایسی عورت جس کے ساتھ عبدالعباد کے لئے آپ کا نکا نہیں ہو سکتا صرف ماں کا تصور نہیں ہے جس کے لئے ایور لانسٹنگ آپ کا نکا نہیں ہو سکتا اور آپ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ کی پیٹ میرے لئے میری پپی پسی کی پیٹ کی طرح ہے میری سگی خالہ کی اس کی طرح ہے میری رضائی والدہ کی رضائی والد والدہ فاسوئی مدرہ جس نے دودھ پلائی ہے اس کی طرح ہے تو تمام ایمہ کے نزدیک وہ محرم ہو جاتی بلکہ امام مالک ذرا آگے چلے گئے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اگر اگر اس نے اپنے ذراحم محرم چاہے وہ مرد ہی کیوں نہ ہو ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ کی پیٹ میرے لئے ایسے ہے جس طرح میرے سگی بائی کی پیٹ یا جس طرح میرے باپ کی پیٹ تو امام مالک فرماتے ہیں یہ بھی ظہار ہے امام بنی پرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہیں حدیث میں وارد نہیں کہیں کوئی نص یہ آپ خیاس کر رہے ہیں جبکہ نکا کا تعلق ہی خواتین سے یہ کوئی امریکہ توڑا ہے کہ وہاں کے گے کا پروگرام ہے امام بنی پرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ تصور یہ خواتین میں موجود ہے یہ رجال میں اور مردوں میں موجود نہیں رہذا مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے پر ظہار کا واقعہ نہیں ہوتا اب ظہار کا حکم کیا ہوگا وہ یہ کل ہم نے کہہ دیا تھا کہ یا تو وہ رقبہ آزاد کر دے کسی غلام اور کنیز کو آزاد کر دے من قبل یہ تبیل بیفور سیکسول انٹرکور یا پھر دو مہینے مسلسل روزے رکھے لیکن بیفور سیکسول انٹرکور یا پھر ساٹھ مساکین کو کانا کلائے درمیان میں بھی اب وہ تقضہ پورا کر سکتا ہے کیونکہ وہاں قرآن نے من قبل یہ تماثہ نہیں کہا تو یہ ہے پانچوان چٹا چٹا ہے خلا تو کل قرآن لکھے دیا فَإِلَّمْ يَسْتَتِ فَمَلَّمْ يَسْتَتِ فَمَلَّمْ يَسْتَتِ کہے دیا کہ اگر غلام اور کنیز آزاد کرنے پر قادر نہیں تو وہ روزوں پر چلا جائے اگر روزوں پر قادر نہیں تو ستین مسکینا اسی کے لئے روٹی کا انتظام کر دیں نہیں تو اسے مسئلہ یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا ہوگا کفارہ تو اللہ کی جانب سے ایک پنشمنٹ ہے یہ جو ریلیکس کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسی اب اگر وہ کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اگر آپ کسی پر قادر نہیں تو بس عورت ہے آپ سے آزاد ہے کیا کہیں گے she must go to a court of law کہ بھائی وہ کوئی نہیں کر رہا تو اب ہم کیا کریں تو now that will have to court to impose upon him کہ بھائی آپ اتنی محنت کریں کہ اتنے پیسے کمائے کہ ستین مسکینا کو آپ روٹی کلائیں otherwise اپنی بیو کو طلاق دے دیں لیکن اٹومیٹکلی وہ طلاق نہیں ہوگی ظہار میں اٹومیٹکلی وہ متلقہ نہیں بنے گی ظہار میں she must go to a court of law in that very circumstances in that very circumstances تو یہ ہے پانچوہ اور چھٹا ہاں خلا خلا کا ذکر بھی یہاں آ رہا ہے خلا کا تصور یہی ہے کہ عورت demand کرے کس سے اپنے شوہر سے لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حق التفیز حق التفیز الطلاق اگر جب آپ contract کر رہے تھے نکاح contract نکاح contract اور وہاں عورت نے demand کر دیا کہ آپ کا جو حق طلاق ہے وہ آپ مجھے دے دیں وہ میرے ہاتھ میں ہوگا that is our son shall be اور اگر آپ نے دے دیا so now you are without any bullet you have no any bundokhi any rifle in your hand now the rifle is in her hand and you have gone your right to her اب جب وہ کہے مسئلہ ختم صحیح کیونکہ آپ نے کیونکہ آپ میں شریعت کا پتہ نہیں ہوتا یہ جو ہماری وزیراعظم تھی پہلی وہ جو ہے آپ کی عزیزہ ہے آپ کے عروا میں کی عزیزہ ہے تو ایک بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ شریعت میں دوسرے عورت کے ساتھ نے کہا یہ جی کیوں جائز ہے میں نے کہا یہ ضرورت تھی میں نے کہا میں بات نہیں سمجھئے میں نے کہا اگر یہ جائز نہ ہوتی تو آپ کہاں ہوگی آپ بھی تو دوسری کی بیٹھی ہیں میں نے کہا یہ تو ہے لیکن اس نے کہا کہ میں مسئلہ سمجھنے کی کوش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ میں نے کہا کہ وہاں پہ بھی شریعت نے کنڈیشنز لگا دی اور میں نے کہا کہ پہلی عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کنٹرک کے وقت وہ اپنے شوہر کو باؤنڈ کر دے آپ میری مرضی کے بغیر نکاہ نہیں کر سکتے تو اگر اس نے باؤنڈ کر دیا اگر آپ نے کر دیا تو میں طلاق لے لوں گی جس نے میرے ساتھ ایڈمٹ کر دیا تھا اور میرے ساتھ مان لیا تھا اگریمنٹ ہو چکا تھا اب اگریمنٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے میں نے کہا کہ ایسا کنڈیشن ہے کہ تمام کو کہانے اسے جائز قرار دیا ہے اچھا تو اب ایک ہے خلا تو خلا کا معنی یہ ہے کہ عورت وہ طلاق مانتی ہے and that is by mutual consultation there is no need of any court of law اس میں کسی court of law اور کسی قاضی کے پاس جانے کی البتہ اگر میرے پاس آئے تو میں صرف انہیں طریقہ بتا دوں گا صرف طریقہ کا مسئلہ ہے otherwise میری انٹرفینز کی وہاں کوئی ضرورت نہیں تو وہ اسے کہے دے گی کہ آپ نے میرے جو مہر مقرر کر دیا ہے وہ میں معاف کر دیا ہے یا آپ نے مجھے ادائیگی کر دی ہے وہ میں آپ کو واپس کر دیتی ہوں لیکن آپ مجھے طلاق دے دیں طلاق خلا کے اساس پر جو طلاق دیا جائے وہ رجعہ نہیں ہوتا وہ بائن ہوتا ہے اور میں نے کل فلسفہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ اسے بھی رجعہ قرار دے تو اس مسئیبت سے تو وہ جان چڑھاتی ہے بھی دوسرے دن وہ کہے گا کہ میں نے پھر رجوع کر لیا تو شریعت اسلامیہ نے اسی خلا والے طلاق کو بائن قرار دیا جہاں حق کی رجوع باقی نہیں رہتا تو یہ کتنا نمبر ہو گیا چٹا اچھا ساتوہ نمبر ہے فسخ اب فسخ ایک چیز ہے جو قاضی اور اسلامک کوٹ کرتا ہے دو کنڈیشن ہوں گے وہاں ایک قاضی مسلمان ہوگا دوسرا لاز اسلامی ہوں گے پسی دو آپ ذہن میں رکھیں ایک قاضی مسلمان ہوگا اور دوسرا لاز وہ اسلامک ہوں گے اگر لاز اسلامک نہیں ہوں گے قاضی مسلمان بھی ہو that is not فسخ that is not فسخ ان شریعت ہم کبھی فتوہ نہیں دیں گے کہ عورت آزاد ہو چکے وہ کہاں بھی چاہے تو جا سکتی نہیں قتل نہیں وہ ابھی تک اس کے نکام ہے صحیح ہے اگر قاضی مسلمان نہیں قاضی مسلمان نہیں تو غیر مسلم قاضی وہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اسلامک لاکھ کو implement کر دیں تو پھر بھی فسخ فسخ نہیں ہوگا تو دو کنڈیشن ایک قاضی مسلمان اور دوسرا اسلامک لاکھ اسلامک لاکھ تو یہ فسخ اب فسخ کے پس منظر میں جو طلاق واقع ہو جاتی ہے اور یا یہ حق کب آورت کو پہنچتا ہے کہ وہ فسخ کے لئے عدالت میں چلی جائے فسخ کے لئے عدالت میں چلی جائے یہ کب حق پہنچتا ہے ایک تو اس صورت میں پہنچتا ہے کہ اگر اس نے اس سے حق طلاق لے لیا ہو کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا حق طلاق میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں تو تو آپ نے اپنا بندوق اس کو تمہ دیا ہے کہ یہ ہے جی ہمارا ایگریمنٹ یہ ہو چکا ہے یا مثلا اس نے آپ کے اوپر کنڈیشن لگا دی اپنے دوسری شادی نہیں کرنی اور آپ نے اس کی مرضی کے بغیر دوسری شادی کرنی اب now she can go to a coat of law let us another صورت آپ فسخ اور تیسری صورت فسخ کی یہ ہے کہ فیزیکلی آپ فٹ قسم کے شوہر نہیں ہیں اور اس کے تین امراض ہوتے ہیں فقہانے تین امراض ذکر کیے ہیں ایک وہ کہتے الجب اور دوسرے وہ کہتے العنہ اور تیسرے وہ کہتے الخصا جب کا معنہ جب کا معنہ کہ آلہ تناسل کٹھوایا گیا ہے now there is no use of nikah ایک دوسرا مسئلہ اس کو کہتے ہیں الخصا الخصا کا معنہ یہ ہے کہ جو اگز ہیں وہ نکالے گئے ہیں جب وہ نکالے گئے ہیں تو وہ فنکشن نہیں کر رہے کہ وہ وہ لسٹ پیدا ہو جائے تو there is no use of nikah اور تیسرا وہ ہے العنہ العنہ یہ ہے نیچرل دیماری کہ آدمی پیدائشی طور پر نامرد ہے تو یہ تین چیزیں ہیں she has all the right to go to court of law اب قاضی کیا کرے گا وہ اسے بجوائے گا ماہر فن کے پاس وہ بجوائے گا ماہر فن کے پاس اور اسی سے ریپورٹ منگوائے گا کہ ریپورٹ کیا ہے اگر اس نے کہا کہ یہ یہ ذنے وہ یہ ذنے بھل میں نے قاضی و میں کے تفریق تفریق کے پس منظر میں جو نکال ٹوٹ جاتی ہے اسے طلاق نہیں کہا جاتا نہ رجعی اور نہ بائن اور نہ تغلیض اسے فسخ ہی کہا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے فسخ اور فسخ کا معنی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ یہ نکال سرے سے کیا گیا ہی نہیں ہے یہاں پہ بے وہ اسطلاح قانونی استعمال کر دوں گا کہ گویا قاضی کا یہ فیصلہ with retrospective effect ہے کہ جو ان کے نکال کرنے سے پہلے جو ان کی پوزیشن تھی دونوں کی وہ یہ پوزیشن ہے طلاق کے پس منظر میں حقوق ثابتہ قوی ہو جاتے ہیں فسخ کی صورت میں حقوق ثاقت ہو جاتے ہیں ان نے طلاق دے دیئے تو مہر کا حق بیوی کا وہ ثابت ہو گیا کیا ہو گیا وہ ثابت ہو گیا لیکن جب قاضی نے فسخ کر دیا اس قسم کی صورت میں there is no any right of شوہر اور بیوی کیونکہ وہ چیز from the very beginning قاضی نے بیڑھ را کر لیا کہ یہ ایسا ہے جیسا سرے سے یہ مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے جیسا یہ مسئلہ اور ساتھویں صورت وہ ہے اس کی لعان کی لعان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ اہم مسئلہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دو صحابی آئے ایک وقت میں دوسرا دوسرے وقت میں عبداللہ بن عمر ایک وقت میں عبادہ بن سامت دوسرے وقت میں وہ زیار کا مسئلہ وہ عوسم بن سامت کا تھا دوسرا مسئلہ یہ عبادہ بن سامت کا ہے اور یہ اس کا باہی نہیں ہے ویسے ان دونوں کے باپ کے نام اتفاق ہم ایک ہو گئے ہیں تو بعد ہے ابن سامت اور ربداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ آدمی گر آیا اور اپنی بیوی کے ساتھ اجنبی آدمی کو پایا اجنبی آدمی کو پایا وہ کیا کرے گا اقتلو قتل کرے گا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اسے تو یہ پروو کرنا ہوگا کہ واقعی کوئی مسئلہ تا حقیقتا تو اس نے کہا وہ کیسے پروو کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پروو کرنے کے لئے شاہدوں کی ضرورت ہوگی عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں مرد اوپر پڑا ہوا ہے یہ جا کے سٹریٹ میں گمتا پھرے گا کہ آجائیں وہ مسئلہ دیکھیں کیونکہ میں نے عدالت میں لے جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادہ کل آئے شاید اس کی کوئی صورت میں کل آئے کل آئے کوئی صورت دوسرے دن جب وہ عبداللہ بن عمر آئے تو آیت نازل ہو چکی اور حکم آگیا جاتا آپ نکالیں سورہ النور اٹھاروہ پارہ دوسری صورت ہے سورہ مومنون سے اٹھاروہ پارہ شروع ہو جاتا ہے مومنون کے بعد سورہ نور شروع ہو رہا ہے اور دوکے یہ سورہ نور کا پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ڈیکلریشن جاری کر دی تھی حکم تھا فرمان تھا فرمان تھا شاہی حلیفہ کا فرمان وہ ان مسلمان عورتوں کے بچوں کو وظیفہ نہ دیا کرتے تھے جن مسلمان عورتوں کو سورہ نور با تفسیر یاد نہ ہوتا کہ جب آپ کو سورہ نور کی تفسیر نہیں آتی آپ مسلمان عورت کی حصیت سے زندگی نہیں گزار سکتی حضرت عمر نے حکم دے دے جب آپ سبمیٹ کرتے ہیں وظیفہ چاہیے ویل فیر چاہیے تو وہاں ویل فیر کے لیے یہ نہیں تاکہ آپ لائیں اپنے بہت سے لیٹر کے اس کا تنخواہ اتنی ہے اور وہ اپنے ریزیڈنس کے ثبوت اور پلان اور پلان اور پلان لیکن جس عورت کے لیے آپ وظیفہ لینا چاہتے ہیں یا جس کے بچے کے لیے اس کو سورہ نور جس سورہ نور کا تفسیر تو یاد نہیں ہے میں کہا چلو یاد کر دیں کہ ہم ٹیسٹ لے لیں گے میں اگزامین اور بجوا دوں گا جب وہ پاس ہو جائے گی تو ٹھیک ٹاک وظیفہ اس کو ملتا جائے گا تاکہ اسے پتا تو لگے کہ میں نے مسلمان عورت کی حیثیر سے اس نے کہا کہ خدا کے بندے اگر اسے سورہ نور کا یاد نہیں ہے وہ آپ کو بحیثیت شوہر ڈیل نہیں کر سکتی وہ اپنے بچوں کو بحیثیت بچے حضانت اور تربیہ فرام نہیں کر سکتی اور دیکھئے یہ واحد سورت ہے جس کے ابتداء میں اللہ نے کہہ دیا ہی ہے پہلی آیت دیکھیں یہ تنوین کے اعتبار سے میں نے بات کی کہ تنوین کے کئی سارے استعمالات ہیں عربی گرامر میں ایک یہ تحقیر کے لیے آتا ہے تنکیر کے لیے آتا ہے کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے تو یہاں سورتن میں جو تنوین ہیں ان کا جو آواز آ رہا ہے ان کا آواز یہ تعظیم کے لیے ہے یہ عظیم و شان صورت ہے اللہ نے فرمایا تمام صورتیں عظیم و شان ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ سپیسیفک کر دیتا ہے کہ دیرہ سم احتمام سم امپورٹنس آپ دیر سورت صورتن حاضی صورتن عظیمتن یعظیم و شان صورت ہے انزلنا ہا ہم نے نازل کیا ہے اس صورت کو تو باقی ایک سو تیرہ کس نے نازل کیا ہے یہ اللہ نے نازل کر دیا ہے سارا قرآن اللہ کا نازل کر رہا ہے اب اللہ کریم اس صورت کے لیے اتنے احتمام سے تذکرہ کیوں کر رہا ہے کہ اللہ is anxious and eager to establish a Muslim society اور Muslim society develop ہوگی خواتین کی طرف سے مردوں کی طرف سے کوئی society develop نہیں ہوگی اگر آپ نے family is a Muslim develop کرنی ہے that is totally depend upon interior master not exterior you are an outsider صحیح تو اگر آپ نے Muslim community کو اسلام کے اساس پر establish کرنا ہے تو اس کے لیے must کیا ہے کہ وزیر داخلہ کو دین یاد ہو وزیر داخلہ کو دین کی سمجھ آجائے اگر ہومنس تو سورة انزلناہی سورة زیم الشاہ نے انزلنام نے نازل کر دیا ہے اسے ہم نے نازل کر دیا ہے پورے قرآن کو بھی ہم نے نازل کر دیا ہے تو علماء فرماتے ہیں انزال تشریفی یہ اللہ تعالیٰ اس صورت کو ایک خاص خرافت دے رہا ہے تب ہی تو اپنی جانب اٹریبیوٹ کر رہا ہے انزلنام بھائی یہ بات ہم نے کی ہے یہ بات ہم نے کی ہے اسے special impartis دینا چاہیے وَفَرَضْنَاہَا وَفَرَضْنَاہَا اور اللہ نے اس پر اکتفاق کیا کیا ازیم الشاہ صورت ہے نہیں اس پر اکتفاق کیا کہ ہم نے نازل کیا ہے پیچھے فرما ہے وَفَرَضْنَاہَا ہم نے فرض کر دیا ہے کہ اس صورت کو آپ سیکھیں باقی قرآن سیکھے یا نہ سیکھیں لیکن یہ صورت ضرور سیکھیں صورتن یہ صورت عظیم الشاہ نے انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے و فرضنا اور ہم نے فرض کر دیا ہے اس کا سیکھنا و انزلنا فیا اور نازل کر دیا ہے ہم نے اس صورت کے اندر آیاتن بیناتن ظاہر احکام مسلم فیملی کے لئے مسلم سوسائیٹی کے لئے واضح احکام ہے لہلکم تذکرون تاکہ آپ لوگ تذکر کا معنی ہے سمجھنا لہلکم تذکرون تاکہ آپ سمجھ جائے کہ مسلمان فیملی کیسے ہوتی ہے تاکہ آپ سمجھ جائے کہ مسلمان فیملی یا مسلمان سوسائیٹی کیسے زندگی گزارے گی تو اب پیچھے احکام آ رہے ہیں احکام تو کئی سارے ہیں لیکن ہم جاتے ہیں رائٹ اوے وہاں آیت نمبر فور پر آیت نمبر فور دیکھ لیا اسے کہتے ہیں حد قضب اس کا معنی ہے مارنا رمی کا معنی ہے ہمیں کہتے ہیں رمی الجمرات دیکھیں برز مارتے ہیں ہم شیطان کو وہاں رمی کا معنی ہے مارنا اور رمی کا دورہ دوسرا معنی ہے تحمت لگانا جو تحمت لگاتے المحسناتے پاک دامن قسم کی عورتوں پر سملم یا تو بیار بات شہدہ آ اور پھر وہ نلا سکے چھار گوا ان کی زنا پر جو تحمت لگا دی ہے فجلدو ہم سمانی نجلدہ تو تحمت لگانے والوں کو لگا دے اسی کوڑے کہ آئندہ کسی پاک دامن پر تحمت نہ لگائے فجلدو ہم سمانی نجلدہ اسی کوڑے لگا دیں کہ آئندہ کسی پر تحمت نہ لگائے وَلَا تَقْ اب دیکھئے تحمت لگانا کتنی خبیز بات ہے ہم تو اس میں بڑے جری ہیں بڑے جرتمن ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَوْا شَحَادَةً عَبَدًا اب دیکھئے آپ نے جتنے سرے گناہ کیے ہوں اگر آپ نے ماضی کو اگنور کر لیا اور پیچھے ٹھیک ٹھیک ٹاک آدمی ہو گئے یور شہادہ اِس ایکسیپٹیبل ان ایک کورٹ اف لا لیکن اگر آپ نے کسی پاک دامن پر تحمت لگائی زنیا کی اور عدالت میں پرون نہ کر سکے اور آپ کو حد قطف لگ گیا یور شہادہ اِس ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ان اون ایک کورٹ اف لا انٹل یور ڈیٹھ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اصل بدماش یہی لوگ ہیں جو تومتیں لگاتے ہیں اس نے کہا کہ ہمارے سادہ اردو میں فاسق کا ترجمہ ہوتا ہے بدماش کہ اسے کہتے ہیں ہم حرف ایکسپشن یا حرف ایکسپشن یا پروائیڈڈ یا قانون میں ہوتا ہے پروائیڈڈ ہم اسے کہتے ہیں پروویزو کہ ایکسپشن کے ساتھ کوئی پروویزو ہے جو ایکسپ کر دیتا ہے اِلَّا لَّذِينَا مَگَرْوُلُكَ تَعْبُوا مِن بَادِ ذَلَكَ جو توبہ کر چکے اس کے بعد وَأَصْلَحُ اور اصلاح کر چکے اپنے عمل کے فَإِنَّ اللَّهَ تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے بخشنے والے اور محربان ہیں اب امام شاید فیرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے مستقبل میں آمال ٹیک ٹاک ہو گئے تو شہادت قبول کیا جائے اِلَّا لَّذِينَا تَعْبُوا اس کا تو اپنا جزا آیت میں ذکر ہے کہ جس آدمی نے بعد میں اپنی عمل کی اصلاح کر دی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ اس کو بخشنے والا اور اس کے اوپر محربان ہیں اور جہاں تک قبول اشادت کی بات ہے وہاں تو آپ ورڈ کو دیکھیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا امامیر کے فارے ور اسی سے تو استثناء کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا ویسے ابو حنیفہ کمال کرتے ہیں ابو حنیفہ جب لگ جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھیک لگ جاتے ہیں تو بہرہ بتائیں امام شافی فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے توبہ کیا اور اس نے اپنے عمل کی اصلاح کر دی تو اِنِ قَوْتَ اَفْلَا آَتَرَدْ تَوْمَا اس کی شہادت قابل قبول ہوگی اس استثناء کی وجہ سے امام وہ نہیں فرماتے ہیں کہ یہ استثناء جو کیا گیا ہے فینداللہ غفور الرحیم کے لئے کیا گیا ہے کہ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کریں تو اللہ کریم ان کو بخشنے والے ہیں اس ماجی کو نہیں چیڑے گا پھر قیامت کے دن اس کے اس عمل کو نہیں چیڑے گا پھر اسے اگنور کر دے گا جہاں تقبول شہادت کی بات ہے وہاں تو اللہ کریم نے ٹپا لگا ریا ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتًا وَلَّذِينَ اب ہمارا مدعا یہاں ہے لیکن چونکہ اس کے ساتھ نتیحہ لعان والا مسئلہ وَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ اب پہلے والی تعمت جو ہوتی ہوا کسی عجنبی بندے پر تھی کوئی سٹرینجر پر اور یہ آدمی اپنی بھیو پر تعمت لگا رہتا ہے وَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وہ لوگ جو تعمت لگاتے ہیں اَزْوَاجَهُمْ اپنی بھیویوں پر زنا کی تعمت دو قسم کی تعمت ہوتی یا یہ کہ آپ زناکار ہیں زنا کر چکی ہیں یا یہ کہ جو بچہ آپ کا ہے یا جو پرگننسی ہے یہ میرے سے نہیں ہے تو ہی طریقے ہیں فقہانے جو ذکر کیے ہیں اور حدیث میں آئے ہیں وہ یہ ہے کہ بِنَفِي الْوَلَدْ اَوْ بِنِزْبَتِ الْزِنَا تعمت ہی یہی ہے کہ آپ زناکار ہیں زنا کر چکی ہیں اور یا یہ کہے کہ جو پرگننسی ہے that's not mine یا جو بیٹا ہے بیٹی ہے آپ کے پاس that's not mine یہ نہیں ہے بِنَفِي الْوَلَدْ تو اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تعمت اسے کہتے ہیں تعمت اب اس کی صورت سٹرینجر کے ساتھ مسئلہ ہو وہاں تو آپ نے گواہ پیش کرنے ہوں گے نہیں پیش کیے تو اسی کوڑے لگا دی جائیں گے کیوں تعمت لگا دی اور آدمی کو اسی کوڑے لگا دے پھر وہ تو اللہ اللہ کرتا رہے گا ہاں اگر بجے گا تو تو پھر اللہ اللہ کرتا رہے گا اوروں کو بھی نصیحتیں کرتا رہے گا کہ خدا کے لئے بسی زبان کو بن رکھیں کسی کے مطالق کچھ نہ کہیں یہ اپنے بیوی کے مطالقے دیا ہے تو اب اس کی صورت کیا ہوگی وَالَّذِينَ اِرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُوَدَاؤُ إِلَّا آنفُسَهُمْ اب اس کی عورت چلی گئی رائٹ اوے قاضی کے پاس کہ میرے شوہر نے میرے اوپر تومت لگائی جبکہ میں اس سے انکار کرتا ہوں اس تومت کے کوئی ثبوت نہیں ہے اور میں اس سے بالکل پاک دامن ہوں وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُوَدَاؤُ اور نہیں تھے ان لوگوں کے پاس گواہ إِلَّا آنفُسَهُمْ مگر صرف وہ ہی خود جس نے بات کہی ہے اس کے پاس کوئی گواہ ہے نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُوَدَاؤُ إِلَّا آنفُسَهُمْ اب ایک بات آپ پہلے یہ ذہن میں ڈال دیں ایک بات کہ جتنے سارے جرائم ہیں یا جتنی ساری چیزیں ہیں ان کا مکسیمم نصاب ہے ویٹنسز کے اعتبار سے دو ویٹنس ہونے کتنے کسی نے قتل کر دیا ہے دو ویٹنس چوری کر دی ہے دو ویٹنس کسی حق کو ثابت کرنا ہے دو ویٹنس بہت سارے معاملات شریعت میں ایسے ہیں کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہ تانہ دیا ہے ہم شریعت سے واقف نہیں ہوتے تو ہمیں ہمیشہ یہ خواتین کی جو شہادت ہے یہ کیوں دو خواتین کی ایک مد کے برابار بس مغرب نے پروپیکنڈا کر دیا ہے اور ہم بھی مغرب کے پیچھے لگ جاتے ہیں ہم بھی مغرب کے پیچھے لگ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ غیرت من معاشرہ کو جانتے نہیں جہاں پہ معاشرہ میں غیرت ہوتی ویرناٹ ٹاکین بھائی مغربی معاشرہ ویرناٹ ٹاکین بھائی مغربی معاشرہ وہاں تو قاتل کو معاف کیا جاتا ہے لیکن شاہد کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا اس کے ساتھ تو ہماری دشمنی تیاب کو کیا پڑا ہوا تھا اب بھی عدلت میں اس طرح کڑے تھے ہمارے مقابلے میں فالو تو شریعت اسلامیہ خواتین کو اتنا پروٹیکشن دیا کرتے ہیں کہ جنایات میں اور کرائمز میں تو صرف انہیں شادل کا حق ہی نہیں دیتا کہ ان کو آپ جمیلوں میں کیوں ڈانتے ہیں ان جمیلوں کے لئے اور مصیبتوں کے لئے آپ لوگوں کو پیدا کیا گیا صحیح خواتین کو تو میں نے آپ کی دل بہلانے کے لئے پیدا کر دیا کہ زندگی خوش و خرب رہے زندگی آج میں نے ایک حدیث دیکھی حضرت عباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے جی کبھی غصہ ہو جاتا ہے میری صرف بیٹیاں ہیں صحابہ تو بڑے پاکدامن لوگ تھے ہمارے جیسے نہیں تھے ہم جو کچھ کرتے ہیں چادر اپنے اوپر اور غلاب کچھ اور ڈال دیتے ہیں ہین ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ اچھا تو وہ صحابہ ان کا جو عمل ان سے ظاہر ہو گیا صابر ہو گیا گھر کے اندر کسی کو پتہ نہیں سوائے اللہ کے رائٹ اوئے رسول پاک کے پاس آئے پیچھ آپ کو بتا دوں گا مراجب بن مارک رضی اللہ عنہ رائٹ اوئے رسول اللہ کے پاس آئے کہ جی زنا کر دیا ہے بس اللہ کا حد میری اوپر جاری کر دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زبردست ٹرائل سے اسے گزارا کراس اگزامن کر دیا ایسا کراس اگزامن کر دیا حضرت مہاجب بن مارک رضی اللہ عنہ سے جب اس نے ایک بار کہہ دیا کہ جی زنا کر چکا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مو موڑ گیا تو وہ اس طرف آئے کہ جی میں زنا کر چکا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف مو مور دیا تو وہ اس طرف آئے کہ جی میں زنا کر چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرف مو مور دیا تو وہ چوتھی بار اس طرف آئے کہ جی میں زنا کر چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ قبلتا و لمزتا آپ نے کوئی بوسو کنار کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ there is no any witness why you are going to punish yourself تو اس نے کہا کہ آپ نے کوئی بوسر کنار کیا ہوگا تو اس نے کہا جی میں زنا کر چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہا تو اس نے کہے دیا وہی کام کر چکا ہوں جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا رہتا ہے صحابہ کتنے پاک روکتے اس نے کہا کہ بس ٹھیک وہ پھٹا کوئی ہی کام کر چکا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہے دیا ابھی جنون اس آدمی کے دماغی فطور کے متعلق آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت اب وہاں تو کوئی کائزرہ اسپیٹل نہیں تھا کہ وہاں بجوا دیا جائے اور اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروائے جائے کہ اس کے دماغی فطور تو نہیں ہے تو کہہ دیا کہ بھائی آپ کو کوئی پتا ہے اس آدمی کو کوئی دماغی دورے تو پڑتے نہیں اب اگر ایک ساتھ ہی بے کہہ دیتا کہ جہاں کبھی کبھار اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا کہ جب تک شوائد ہیں نہیں شوائد اچھا اب صحابہ بھی تو جھوٹ نہیں بول سکتے تھے اور جھوٹ بولنے والے تو ہوتے نہیں انہیں کہا جی ہمیں ایسا کوئی پتا نہیں کہ اس کو کوئی دماغی فطور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک صحابی سے کے لیے کہ شمہ آئیے اس کو ذرا ٹیسٹ کروا دیں میڈیکلی آپ جانتے ہیں اس کے موں سے کوئی شراب کی بھو تو نہیں آ رہی نہیں ہے کوئی نشے میں تو نہیں ہے وہ آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے کے لیے